موسیقی ایسی پرانی خبریں ہیں جن پر مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کل کی بہت ساری ایسی بڑی بڑی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے جب بڑی خبروں کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا کہ وہ بڑوں سے مطالق خبر ہے تو ان بڑی بیٹھک لگی ہے اس سے مطالق آپ کو بتائیں گے سپیکر قومی اسمبلی عصد قیسر کی زیرستہ دارت پارلیمانی کمیٹی بڑا ہے قومی سلامتی کی بیٹھک آج لگے گی اور پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کا علامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے علامیہ کے مطابق چیرمنٹ سینٹ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈرز وفا کی وزراء آرمی چیف دی جی آئیس آئی سمیت سیاسی و عسکری قیادت نے شرکت جو ہے وہ کی ہے اور یقیناً بڑے بڑے امور ہوں گے جن پر گلتگو بھی کی گئی ہوگی جن پر ڈسکشن کی گئی ہوگی تو یہ ملک کی سلامتی کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے اس طرح کی بیٹھک ہونا بھی بہتر ہی جو ملک کی مجموعی صورتحال ہے بڑے بیٹھے ہیں تو بڑی اہم ڈسکشنز بھی آگے بڑھتے ہیں اور حکومت کے ہی ایک اور اہم فیصلے کی بات کر لیتے ہیں چینی کا بہران جس پر کابو پانے کے لیے اب حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے یعنی کہ اب ہمیں پھیکی چاہی نہیں پیتے ہیں نہیں بلکل آپ کو ایک سے دوبارہ دو چمچ کرنا ہے اگر تو آپ یہ والی خبر سنیں کیونکہ اب گاجر کا حلوہ بھی آپ کھا سکتی ہیں وزیراعظم عمران خان جنہوں نے چینی کا مکمل سٹاک جو ہے اسے مارکٹ میں لانے کا حکم دے دیا ہے زخیران دوزی منافق اوری اب نہیں چلے گی ان کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے صوبائی اور زلے حکومتیں فیلڈ میں کام کرتی ہوئی نظر آئیں اچھا یہ دیکھیں نا یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے جس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ فیلڈ میں کام کرتے ہوئے نظر آنا اور اس کام پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے جی فیلڈ میں اب آپ کام کریں گے بہترین طریقے سے کام کریں گے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بٹ ہوتا کیا ہے آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کا ختم ہونا شروع ہو جاتا یا آپ یہ کہیں کہ آپ لیسٹ بودر ہو جاتے جو سپیڈ ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے ہو جاتی ہے بلکل ہمارے جو دیکھنے والے انہیں یاد ہوگا کہ رمضان رمضان ہمارے چینل کی کیمپن رہی کہ ہم نے جو منافق ہوری جو ہے اس کو ہم نے بے نکاب کرنا ہے اور جو کیمرے کے اس پار لوگ بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انہوں نے بڑا ساتھ بھی دیا ہمارا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز ہونا ضروری ہے کہ جو چیک انڈ بیلنس ہے اس کو سٹرانگ بنانا ہے جب تک چیک انڈ بیلنس کو سٹرانگ نہیں بنائیں گے مافیاس کے شکنجے سے ہم نہیں نکل پائیں گے جب بھی کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کو فالو اپ اگر نہ ہو تو وہ ایکشن بکار ہو جاتا ہے اہم فیصلوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور حکومتی اعلان بھی آپ کو بتا دیتے ہیں مشیر خزانہ شاکت ترین نے یہ کہا ہے کہ جی ایس ٹی اور انکم ٹاکس لیں گے باقی سارے ٹاکسز ختم کرنیں گے نادرا یہ دیکھیں نا باقی سارے ٹاکسز ختم کریں گے ریلیف تھوڑا مل رہا ہے نادرا اور ایف بی آر کے پاس ہر شہری کا ڈیٹا موجود ہے ٹیکس نہ دہندگان کسی غلط فہمی میں نہ رہیں اچھا اب یہاں پر جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے کیمرے کے اس پار بیٹھے ناشتر کروں گے انہوں نے ہمارا وہ پروگرام یاد آیا ہوگا جس میں ہم نے کہا تھا کہ بھئیہ پلیز آپ فائلر بن جائیں بڑا ضروری ہے اور آج نہیں تو کل بننا پڑے گا ٹیکس ہر صورت آپ کو دینا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ یہ شاکر ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی ادارہ شہریوں کو تنگ نہیں کر سکتا جو ٹیکس دے رہے جو ٹیکس نیٹ میں ہے وہ سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی لیکن جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ پھر یہ بھی سوال نہ کرے کہ ہمیں اس ملک نے دیا گیا جب آپ ٹیکس نہیں دے رہے اور آپ ٹیکس دہندگان نہیں ہیں تو پھر یہ سوال کرنا بھی بہتا ہے اور یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ٹو وے ہوتے ہیں آپ کی طرف سے انپوٹ آئے گا آپ کو اس کا آؤٹپٹ ملے گا اب آؤٹپٹ کیا ہوگا جب آپ ٹیکس دیں گے ایک پوری جو قوم ہے اس کی ایک زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ ٹیکس دینا شروع ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ طبقہ یہی کی جاری دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ کو سرویسز ملتی ہیں وہ اسی لیے کیونکہ وہاں پر ریگولر بیس پر سب ٹیکس دیتے ہیں وہاں پر ایک دو لوگ یہاں پر ڈھونڈنے نہیں پڑتے ہیں ان کے آگے ہاتھ پر جوڑنے نہیں پڑتے کہ بھائی فائلر بن جائیے ٹیکس دے دیجئے خیر آگے بڑھتے ہیں آج کا دن آج کی تاریخ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک بڑی شخصیت اہم شخصیت شائر مشرق کی بات کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے آزادی کا خواب دیکھا انہیں آزادی کے لیے قدم بڑھانے کی ترغیب دی شائر مشرق مفقر پاکستان علامہ اقبال کا ایک سو چوالی سما یوم پیدائش آج مدائیں جا رہا ہے لاہور میں روایتی طور پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی ایک پروگرام میں آگے چل کر ہم عظیم رہنما علامہ ڈاکٹر اقبال کو خراجی تحسین بھی پیش کرنے والے ہیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ چمکتے دھمکتے ستارے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل ہوئے جب ہم یہ کہتا ہے کہ ہم ہمیں پتہ ہے آزادی کیا ہے تو پلیز یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیچھے لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ہمارے جو ہیروز ہیں ہمارے لیڈرز ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں کو یاد رکھنا ان کی کوششوں کو ان کی کاوشوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مزار اقبال کے مناظر ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے اور گورنر پنجاب یہاں پر پہنچے چودری محمد سرور اور پروکار تقریب یہاں پر دیکھی گئی علامہ اقبال کا ایک سو چوالیس پہ یومے پر دائش آر بھرپور ملی جوشو جذبے کے ساتھ پورا دن جو ہے تقریبات ہوں گی منایا جائے گا اپنے کنفرنسز ہوتی ہیں مختلف جس پر بلکل علامہ اقبال کی جو خدمات ہیں ان کو یاد کیا جائے گا اچھا آپ کی دیکھیں کہ شائری کے ذریعے برے سغیر پاکو ہند میں جو رہنے والے مسلمان تھے جو پاکستانی پاکستانی تو بعد میں ہوئے جب یہ ہمیں ایک آزاد ملک ملا جو مسلمان تھے شائری کے ذریعے کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو جھجوڑا لوگوں کو جگایا بتایا کہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد کس طرح سے ہونا ہے ایک ملت ایک قوم کا ایک آزاد ملک کا جنہوں نے خواب دیکھا اس کو شرمندہ تابیت قائد عظم محمد علی جنہ نے کیا لیکن یہ دو اہم کڑیاں جس کی وجہ سے جن کی وجہ سے جن کی بدولت آج ہم آزادی میں سانس لے رہے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں ہم آزاد ملک شہری ہیں اور آزادی کی قدر و قیمت ہمیں زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ قربانیاں بہت دیں ہیں بے شک اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی مسلمانوں کے لٹریچر کی بات آئے گی دنیا بھر میں تو علامہ اقبال کا نام سر فیرس ضرور ہوگا کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس دور میں اس بات کی ضرورت کو جانا اور پہچانا کہ علم حاصل کر کے لٹریچر کے ذریعے ہی کسی قوم کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے اور انہیں ایک قابض شروع کی جس میں لوگ ملتے گئے کارمہ بنتا گیا اور آج الحمدللہ ہم اپنے ملک میں پاکستان میں بیٹھے ہیں شکر الحمدللہ اور یہ سب سے لالی پرشو ہم اسی طرح ہمارا فضا میں لہراتا رہے ہم اسی طرح ہر سال آج کا دن سیلیبریٹ کرتے رہیں چلے جی آگے بڑھتے ہیں اب ذرا رکھ کرتے ہیں کھیل کے میدان کا نقابل شکست ہوں نقابل تسخیر ہی رہنا فتح بن کر آنا ورلڈ کپ ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہی رہے گا پوری قوم کا یہی نارا ہے اور اچھا جب ورلڈ کپ کی بات ہوتی اور سٹرافی کی بات ہوتی دل کرتا جندی سے وہ دینا آ جائیں گے جیسے ہم اگلے دن بیٹھ کے شو میں گی رہے ہوں سمی فائنل کی تیاریاں ہونا شروع ہو گئیں ابھی سے ٹکٹس بک ہونا شروع ہو گئیں سکریننگ کے حوالے سے جگہ جگہ پر کیونکہ جس طرح کا پاکستان کی جب جو فتوحات چل رہی ہیں جو کونفیڈنس چل رہے ہیں تو پوری قوم جو ہے اب بقاعدہ طور پر یہ پلان کر کے بیٹھئے کہ ہم نے سمی فائنل بقاعدہ سکریننگ کے ساتھ دیکھنا ہے مختلف جگہوں پر میں خود بھی ویسے سرچ کر رہا ہوں کہ کونسی اچھی سی جگہ جہاں فیملی کے ساتھ جا کر کے اس میچ کو انجوائی کیا جائے دیکھیں یہ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے گھر بلائیں کھانے پر دوسروں کو اور میچ دیکھیں انجوائی کریں تو پاکستان سمی فائنل میں جمعہ رات کو آسٹریلیا سے دو دو ہاتھ کرے گا بھئیہ آسٹریلیا بہت زیادہ تف میچ ہونے والا ہے بالکل انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کا سمی فائنل جو ہے وہ کل کھیلا جائے گا جو فل فلیچ والا فائنل ہے جس کو بھرپور والا فائنل جو بھر ٹروفی گھارا نہیں ہے وہ اتبار کو دبائی میں ہوگا ادھر قومی ٹیم کے وکیٹ کیپر بیکسمن جو ہیں وہ محمد رزوان وہ انہوں نے ان کے لیے ایک بڑا حزاز ہے اور کیلنڈر آف دی یر میں سب سے زیادہ رنز بنانے کے ریکارڈ ان کے نام آیا ہے اکتالیس میچز کی اٹیس ان میں سب سے زیادہ ایک ہزار چھے سو چھہتہ رنز وہ بنا چکے ہیں اور جو ہمارے شاہین ہیں پہلے ہم کہتے تھا کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے بہترین کار کردے کی دکھا رہے ہیں اور جو یہ پیار ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے شاباش ہر دفعہ شاباش نو ڈاؤڈ جو بھی میچ ختم ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر میچز کے اندر انڈ کے اندر جو کریڈٹ ساتھ ہیں اس میں لکھا آتا ہے یہاں تو بابر نے کوئی نیا ریکارڈ بنایا ہے یا رزوان نے کوئی نیا ریکارڈ بنایا ہے یا آسف نے تو ہمارے کھلاڑی ریکارڈ میں آپ کو کہتے ہیں میں آپ کو ڈیلی بیسیس پہ کہتے ہیں کہ بابر دیکھیں فیوریٹ ہے یہ پانچ نام آپ کو زبانی یاد ہو گئے پھر یہ سارے آپ کے فیوریٹ ہیں یہ سارے میرے فیوریٹ ہیں اچھا ایک اور بڑی خبر ورلڈ کپ سے ریلیٹڈ لیکن ورلڈ کپ کے آگے کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر کرکٹ کی سرگرمیاں ہیں ان کی بحالی کی طرف ایک اور بڑا سٹیپ ہے ایک اور اہم خبر ہے کہ آسٹریلیا چوبیس سال کے بعد پاکستان آئے گا تو شایقی نے کرکٹ ایکٹیو ہو جائیے خوش ہو جائیے کیونکہ تین ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے تین ونڈے میچز کھیلے جائیں گے ایک ٹی ٹون ٹیم بھی کھیلا جائے گا تینوں فارمیٹ کی کرکٹ کھیلی جائے گی پاکستان میں آئندہ سال مارچ کے لیے دورے کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے انگلیش کرکٹ بورڈ سیریز کو ملتوی کرنے پر معذرت بھی کرے گا چیف ایگزیکٹیو آفیسر ٹوم ہیرسن آج پاکستان آئیں گے اور بقاعدہ طور پر معذرت کی جائے گی جو دورہ ملتوی ہوا تھا نیوزیلینڈ کے واقعے کے بعد نیوزیلینڈ کے معاملے کے بعد جو سیکیورٹی کا ایک ایشو بنایا گیا تھا جسے ہم نے بہت بہترین طریقے سے حل کر دیا وہ ایسا حل ہوا کہ آندہ کبھی سیکیورٹی کا ایشو ہو گیا تو ہم باقی ہم سائیمو مالک سے مجھتے ہیں کہ بھئی ہاں سیکیورٹی کا ایشو ہے تو بتا دو ہم حل کر دینا لیکن دیکھیں آسٹریلیا کے حوالے سے جو خبر ہے ابھی ہمارا سیمی فائنل ہونا انہوں شاید انہوں نے اس لیے کہہ دیا کہ ٹھوڑا ٹھنڈا کر دیں ہم باقی سامیوں کو کہ بھئی ہم آ رہے ہیں آپ کے گھار آ رہے ہیں تو ہم عزت آب رکھ لینا تو یہ آج جو ہے وہ رمیز راجہ سے بھی ملاقات ہوگی رمیز راجہ سے ملیں گے اور پھر ایک تفسیری بات ہوگی آگے بڑھتے ہیں گھر جانے کی خوشی تھی یا پھر چھوٹی ٹیمز کو ہرانے کی کوئی خوشی تو ہوگی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں نبی بیا کے خلاف میچ کے دوران تو بھارتی ٹیم کی کھلاری ہستے مسکراتے نظر آئے مگر میچ ختم ہوتے ہی چہرے ان کے اتر گئے بے مقصد میچ جیت کر بھارتی ٹیم اب خالی ہاتھ گھر کو لوٹ گئی ہے اور فوراں سے جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ کل سوشل میڈیا پہ بھر مار تھی کہ اب گھر آ جاؤ بہت دیر ہو گئی دل کے ارماسوں میں بے گئے کیا کچھ ساجیف اور کیا کچھ انڈین ٹیمز کو کہہ کے واپس بھلایا جا رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ہماری جو بھابی ہے نا انترنیسٹرل بھابی سانیہ بھابی کی بات میں انکروں نے کہہ تھے کہ وہ واحد بھارتی ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے سیمی فائنل کے لیے لیکن وہ بھی دونوں ملکوں میں مہیک ہوتا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان ذرا خراب پوزیشن میں ہو یا گندی پروفارمنس دکھا رہا ہو تو پاکستان کی طرف سے بیشنگ ضرور ہوتی لیکن انڈیا کی طرف سے پاکستان پر جس قدر بیشنگ سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن جب انڈیا کی یہ پوزیشن ہے تو انڈیا کے اپنے لوگ یعنی بھارتی جو ہیں وہی اپنی ٹیم کے اوپر اتنا زیادہ پریشر بنا چکے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی انڈین ٹیم کو سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں یہ آپ کی منٹیلٹی ظاہر کرتی ہے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حلکہ آدھ رکھو کوئی بات نہیں کھلاڑی ہے مطلب کوئی آپ کے اندر ایتکس نہیں ہے کوئی آپ کے اندر ہم یہ کہیں کہ کوئی ایک اچھا شہنی ہونے کی نشانی ہمیں نہیں نظر آئی اس تروا اوٹ جو ہم نے میش میں دیکھا کہ جب جب بھارت آ رہا ہے اور آپ انڈین چینلز کو مونیٹر کریں تو آپ کو بتا چلے گا کہ وہاں پہ ایک ایسا شور برپا تھا کہ انہوں نے اس خیب کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ ہمارے لئے ایک انا کا مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ انڈیا کی عوام بھی یہی سوچتی ہے جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے یا نہیں کیونکہ جو میڈیا ہے وہ کسی بھی کنٹری کو رپرزنٹ کر رہا ہوتا ہے ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ پیلر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر میڈیا یہ سب دکھا رہا ہے تو ہم یہاں دیکھنے والے یہی سمجھیں کہ وہاں کے عوام وہاں کی پبلک جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ بھی یہی ہے اور آج جب آپ یہ اپنے کھلاڑیوں کے بارے میں کہیں کہ آپ انہیں ریڈی لگوا دیں آپ آئی پیل کو بین کر دیں آپ یہ کر دیں آپ وہ کر دیں میرے نزدیک جو ہے وہ کھیل کھیل کی حد تک رہنا چاہیے اس کو ذاتیات کا مسئلہ نہ بنائیں اور جب آپ ذاتیات کے مسئلوں پر آ جاتے تو پھر وہ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی ہی ٹیم کے لوگوں کو وہ غردار کہنا شروع کر دیتے ہیں چلے جی آگے بڑھتے ہیں پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب ذرا اس شور کی یہ تو ایک شور تھا ہی ایک اور جو شور ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے روز کا شور ہے ہاں وہ ہے مہنگائی یعنی ہر طرف مہنگائی ہے ہر کوئی سوال کرتا نظر آ رہا ہے کب ختم ہوگی کب کم ہوگی سب پریشان ہیں ایک سووے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملک کے چوون فیصد تاجر کاروبار کی موجودہ صورتحال پر سیٹسفائے ہیں مطمئن ہیں جی ہاں گیلپ پاکستان کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس کی سماحر رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ چوون فیصد تاجر ملک میں کاروبار کی جو موجودہ کرنٹ اس وقت صورتحال ہے اسے بہت زیادہ سیٹسفائے ہیں دوسری جانے مستقبل سے مطالق غیر یقینی جو صورتحال ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ایک اچھے مستقبل سے مایوس تاجروں کی تعداد انتیس فیصد سے بڑھ کر اب انتالیس فیصد تک جا پہنچی ہے اچھا جی جبکہ بائیس فیصد کی رائے یہ ہے کہ ملکی جو سمت ہے ہماری معاشی جو سمت ہے ملک میں وہ درست نہیں ہے یہ ایک بڑا زبردہ سووے اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں بلکہ تاجر رانوما ہے جعوید قریشی صاحب ہمیں جوائن کر لئے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے وقت دینے کے لئے سووے یقیناً جیسے میں نے بتایا فگرز بتایا وہ یقیناً آپ نے سنے ہوں گے چون فیصد تاجر موجودہ کاروباری حالات سے مطمئن ہے لیکن مستقبل سے تھوڑے گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کہہ دیں کہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ اب ہم گھبرا لیتے ہیں یا گھبرانے کی اجازت ہے یہ نہیں آپ گھبرا رہے ہیں آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے اگر ہم کہیں کہ ان فیچر نہ جانے کیا ہونے والا ہے ملکی معاشی سمت کہاں جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آواز آ رہی ہے آپ یہ بالکل جعوید صاحب دیکھیں سر یہ جو آپ نے جو گیلپ کا جو سروے جو پیش کی ہے میں اس سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وزراف وزیراعظم صاحب میڈیا پہ بیٹھ کر غلط بیانی کرتے ہیں اور موجودہ صورتحال پاکستان کی خطے میں سب سے زیادہ جو مہنگائی کی جو چرہ ہے وہ گیارہ فیصد کو چھو چکی ہے اور خطے میں دوسرے ممالک کی جو شرع ہے چائنہ ہم چلے جائیں تو سیمتنگ ڈھائی پرسنٹ انڈیا چلے جائیں پانچ ساڑھے پرسنٹ بنگلہ دیش چلے جائیں وہ بھی کم تم چھ پرسنٹ سوا چھ پرسنٹ اس معاملے میں جو ہماری موشی جو ٹیم ہے اس کی نالائکیاں اتنی زیادہ ہیں بار بار ری شفلنگ کی گئی لیکن ابھی تک ہماری صحیح طریقے سے کوویڈ پوری دنیا میں آیا پاکستان میں اکیلے میں نہیں آیا لیکن اس کے باوجود حکومت نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے یہ مہنگائی کی شرعہ رک جائے اور تاجر کی جو صورتحال ہے کوویڈ کو ہم ایک طرف بھی رکھ بھی دیں تو ابھی یہ سروے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سروے پچھلے منت کا ہے آپ اس منت کا جب سروے آئے گا آپ دیکھیں گے اس کا رشو مزید اور بڑھ جائے گا کیوں ابھی مہنگائی کا ایک سیلاب اور آنے والا ہے اور اس طریقے سے تاجر جتنا پریشان لاگ ڈاؤن کے دوران رہا اب موجودہ جو صورتحال جو اس وقت ہے اب جب مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی تو قوت خرید سے باہر ہو جائے گی اس کی وجہ سے اس وقت تاجر بھی پریشان ہے اور عام عوام بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اس کے لیے حکومت کو انقلابی اقدامات کرنے پڑیں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ عوام کو فل فور ان کو ریلیف ملا جائے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹرول دوسرے خطے میں جی پاکستان میں سر سے سستا ہے یہ غلط بیانی سے بات کرتے ہیں آپ ایران چلے جائیں جا کے پیٹرولیوم کی مسلمات کی قیمت دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ پاکستانی کرنسی اتنی ڈی ویلی ہو چکی ہے کہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کرنسی کی آنے والے وقت میں اس سے زیادہ بے قدری نظر مجھے آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی حکومت مطمئن ہے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے لیکن عوام پریشان ہے تاجر پریشان ہے بات سمجھ میں کسی کے نہیں آ رہی اب یہ جو سروی جفتیم میں نے کے بعد دوبارہ گیلپ کھائے گا آپ دیکھئے گا یہ پرسنٹیج بہت زیادہ چینج ہو جائے گی اچھے جاوید صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ اگر مجموعی طور پر ملک کی بات کریں پاکستان جو کہ ایک زرعی ملک ہے جناس کی پیدا بار اس میں اضافہ ہو رہا ہے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے جو حکومتی اداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں ٹیکس بڑھائے گئے ہیں جس کے بعد ریوینیو بھی بڑھ رہا یعنی کہ آمدنی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت غلطی کہاں پر کر رہی ہے دیکھیں دی آپ نے ابھی جو ہمارا ملک بلکل زری ملک ہے ہماری تمام دالیں امپورٹ ہو رہی ہے چینی ہماری امپورٹ ہو رہی ہے گندوم ہماری امپورٹ ہو رہی ہے اس وقت زہرات کی میں صورتحال آپ کی نالیج میں لے کے آ جاؤ گیلپ کے سروے میں ابھی آپ چلے جائے جو پیسٹیسائیڈ جس طریقے سے فیٹیلائزر کی سیلے سب سے زیادہ کم ہوئی ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا ہے ہمارے پاس کوئی ایک چیز کا ایک نظم نہیں ہے جس کے تحت ہم یہ کام کیا جائیں ہم اربوں ڈالر جو ہے امپورٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا جو ہے وہ خسارہ بڑھتا جاتا ہے ہم کہیں بھی چھوٹے کسانوں کو سب سےٹیسائیڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے فیٹیلائزر کی جو بیگ ہے اس وقت دو ہزار روپے گا ڈی ای پی تو سات ہزار روپے کے لگ بگ ہے اور اس وقت جو شراب جو سیلز کی بڑی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو طبیع آلات ہیں ان کے اوپر ان کی مطلب کوئی سیل بڑی ہے بکایا تو مجموعی طور پر کاروبار تو کافی نیچے آیا رہی آپ نے بات جس طریقے سے کہی ہے بڑا ہے ملک کا تو میرے بھائی یہ اس طریقے سے نہیں ہے یہ مہنگائی کی شراب کے حساب سے جو ان کا جو ٹیکسز بنتے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں جو چیز آپ دس روپے کی پرچیز کرتے تھے آج وہ پندرہ روپے کی ہوگی ٹیکسز پندرہ روپے کے اوپر ہی لگتا ہے تو اس لیے بڑھی ہے یہ آداد و شمار جو حکومت پیش کرتی ہے یہ بالکل غلط آداد و شمار ہیں لیکن عوام کی صورتحال میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ میڈیا میں بیٹے ہوئے آپ سروی کراٹی اسلام آباد لاہور لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں بلکل خریشی صاحب یہ یقیناً جب ہماری ٹین سڑکوں پر نکلتی ہے تو ہمیں یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ آخر جو حکام بالا ہیں وہ اس چیز کا نوٹس کب لیں گے کہ یہ مہنگائی کب کم ہوگی اور بیسک نیبز جو ہیں عوام کو اٹلیس وہی پہنچا دی جائیں سر مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تاجروں کے اور سپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں کوویٹ سیچویشن کی تو جو سب سے زیادہ احتجاج دیکھا گیا وہ تاجروں کی جانب سے دیکھا گیا کبھی ٹائمنگ کا ایشو تھا کبھی دنوں کا مسئلہ تھا جب کہ اتنے دن کھول دیں تیرے دن بند کر دیں میں یہ جانا چاہوں گی کہ کتنے فیصہ تاجر ایسے ہیں جن کو آپ پرسنل ہی جانتے ہیں جو کہ آپ کو بڑی بڑی دکانے چلانے سے سڑکوں پر نظر آ گئے کہ جب کوویٹ کی سیچویشن ہوئی اور حکومتی پالیسیز سے وہ نالا نظر آئے تو پھر وہ ہمیں سڑکوں پر نظر آئے اگر یہ بھی آپ بتا دیں پرسنٹیج تو بڑا اچھا ہوگا دیکھیں جی بلکل آپ نے جس چیز کی نشان دہی کی ہے مجھے بلکل اندازہ ہے اس بات کا بڑا تاجر سڑکوں پر نہیں آیا تاجر سڑکوں پر نہیں آئے گا میں بلکل میڈیا میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں ہم اتنی زیادہ جدو جہد نہیں کر سکتے گھنٹوں بار دوپ میں ہم کھڑے رہے ہیں فلاں کریں ہم ایک قانونی طریقے سے اپنا ایک احتجاج ہے ہمارے پاس سب سے بڑا احتجاج ہے کہ شٹر کا ہم شٹر پاور ہمارے پاس ہے الحمدللہ جب بھی ملک کے لیے ہم نے جو بھی قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈھگی چھپی نہیں ہیں لیکن ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے تاجروں کے ساتھ کہ ہم جب بھی ٹیکس دینا چاہتے ہیں حکومت کو حکومت ہمارے ساتھ زیادتی یہ کرتی ہے وہ اپنے طریقے کار ہم سے اس طریقے سے وصول کرنا چاہتی ہے جیسے کوئی جبرن جبرن کوئی چیز نہیں ہوتی کسی چیز کا بیٹھ کر ایک طریقہ کار بنایا جاتا ہے اور اس طریقے کا پھر اس تحت یہ مرلوٹ ٹیکس لیا جاتا ہے لیکن بلکل آپ نے صحیح بات تھی بڑا تاجر روڑوں پر نہیں آیا میں کہتا ہوں کہ جس دن تاجر روڑوں پر صحیح طریقے سے آ گیا تو پھر حکومت کے بس میں نہیں ہوگا انہیں کنٹرول کرنا لیکن تاجر اس وقت ملک کی جو صورتحال تھی اور پوری دنیا میں جو کوویٹ کی جو صورتحال تھی ہم نے سب سے پہلے ہمارا یہ ملک کے پیار آیا ہے ہم اس ملک کے خلاف خوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری عوام کو کوئی ہماری وجہ سے تکلیف پہنچے بے شک راستہ جابیس صاحب ایسا ہی نکالنا چاہیے جو کہ امن و امان کے ساتھ ہو عام آدمی اس سے متاثر نہ ہو اور جو جو پولیسیز ہیں جو تمام تر عداد شمار ہیں اس کا براہ راست اثر اور فائدہ جو ہے یہ عوام کو پہنچے بہت شکریہ آپ کا جائشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تاجر اہنما اور اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے سمار جی کارکن ہے زفر ابباس انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا اسلام علیکم زفر صاحب کیسے ہیں آپ گوڈ مارننگ جی سلام علیکم خیریہ صاحب جی زفر بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ایک سووے جو کہ ہم نے شیئر کیا اپنی عوام کے ساتھ اس پہ یقیناً آپ کی رائے لینا چاہیں گے انتالیس فیصد تاجر مستقبل سے اب گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سماجی کارکنان کی گھبرہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جو ساتھ سے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس لحاظ سے بڑھنا نہیں چاہیے تھا ایک اچھے اس میں ہم کہتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے تو ہم آپ کو مبارک بات بھی دیتے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سماج کی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں جب حکومت ہے وقت کچھ نہیں کر پاتی تو پھر آپ جس سے لوگ آگے آتے تو پلیز ذرا بتائے گا دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا تا واقعہ کل صبح کا بتاتا ہوں اس سے آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ اس وقت پوزیشن کیا چل لئی ہے کل میرے موبائل پہ ایک شیخص اپنے بچے کی تصویر بھیجتا ہے اور اس بچے کے ہاتھ میں ڈرپ فالا کرنے کا لگا ہوتا ہے اور وہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور وہ لکھتا ہے نیچے کہ زفر بھائی میں کوئٹا سے بات کر رہا ہوں اور میرے بچے کا جلانی اسپطال سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹا میں انتقال ہو گیا ہے اور مجھے اس کی میئے ریلیز کرانے کے لیے بارہ ہزار روپے کی ارجنٹ ضرورت ہے آپ مجھے ایزی پیسہ کر دیں پیسہ ٹھیک ہے چونکہ میں کہتا ہوں دیکھیں بارہ ہزار روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے میں بولتا ہوں آپ کے پاس میں ایزی پیسہ نہیں کر رہا میرا بندہ لے کر بارہ ہزار روپے ٹوئنٹی سے تھرٹی منٹ کے اندر پہنچ رہا ہے میں کوئٹا میں اپنے نمائندے سے رابطہ کرتا ہوں بولتا ہوں پیسے لے کے اسپطال جاؤ بارڈی ریلیس کراؤ اور اگر وہاں بارڈی نہ ملے آپ کو اور وہ بندہ باہر مل جائے آپ کو تو یہ بارہ ہزار آپ اس کو دے دینا کیونکہ یہ میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ دیکھیں بارہ ہزار روپے یہ اپنے بچے کی دیکھیں تصویر بھیج رہا ہے سب چیزیں بھیج رہا ہے میرے موبائل میں موجود ہیں ایسے ہی نہیں بھیج رہا تو لوگوں کا بھی یہ عالم ہو چکا ہے کہ لوگ راشن کے لیے لوگ کھانے کے لیے اپنے بچوں کی تصویریں کھیچ کھیچ کے مختلف چیزیں ہر بے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو پیسہ مل جائے میرا نمائندہ وہاں پہنچا جلانی سپطال سیٹرلائٹ ٹاؤن انتظامیہ نے بتایا ہمارے سپطال میں کسی کی موت ہی نہیں ہوئی ہے یعنی اگر وہ چھوٹ بھی بول رہا ہے یہ بڑی ایک اجنسی بات ہے بڑی ایک پریشان سیچویشن پیدا ہو رہی ہے دیکھیں بلکل سیدھی سی بات ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد وہ ساری حدیں ختم ہو جائیں گی کہ وہ کسی خیال کرے گا کیونکہ اس کے گھر میں بھوک ہے اس کے گھر میں افلاس ہے بچے دو دو تین تین دن کے بھوکے ہیں ماں بیمار ہے گھر کا کرایا دینا ہے یوٹی ڈیٹی بلز آئے ہوئے ہیں بچوں کا سکول سے ایڈمیشن کینسل ہو گیا ہے کوئی یہ بات کیوں نہیں سوچ رہا کہ آپ ساٹھ روپے والی چینی اگر ایک سو ستر روپے پہ لے کر آ جائیں گے تو اس سے غریب کے گھر کا بجٹ تین گناہ بڑھ جائے گا اگر آپ آٹا جو دس کلو کا بورا تین سو کا ملتا تھا اس کو آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو روپے کلو پہ لے آئیں گے دبل سے بھی زیادہ کر دیں گے تو غریب کے گھر کا بجٹ تین گناہ بڑھ جائے گا آپ ٹیمارٹر دو سو چار سو روپے کلو کر دیں گے آپ مٹر دیڑ سو دو سو روپے کلو کر دیں گے تو غریب کا بنے گا کیا بلکل بیسک چیزیں ہیں اچھا زفر بھائی زفر بھائی یہ بتائے گا جو اس وقت موجودہ ملکی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں جو دائریکشن ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کی آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل میں یہ حالات بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یا مزید بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو دیکھیں میں تو اگر آج کی بات کروں آج کی ڈیٹ میں میں حکومت کے معاملات کے بارے میں کیا بولوں میں تو سماجی کارکون ہوں یہ تو آپ کو کوئی سیاسی ورکری بتا سکے گا مجموعی طور پر جو ملکی سیچویشن ہے مہنگائی کے حوالے سے عام آدمی کی پریشانیوں کے حوالے سے میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں جو لوگوں کی حالت ہے میڈل کلاس طبقہ تباہ و برباد ہو گیا ہے میں اور آپ یہاں سیدھے سیدھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ کے جو یہ کیمرہ مین کھڑے میں کیمرہ پکڑ کے جو آپ کی صرف ویڈیو بنا رہے ہیں کتنی تنخواہ ہوگی ان کی 35,000 40,000 50,000 ان سے وہ نے 50,000 میں آپ کو دیتا ہوں مہینہ گزار کے دکھا دیں ارے دو کمرے کے چھوٹے سے فلیٹ کا رینڈ ہوتا ہے 22,000 23,000 15,000 15,000 میں آپ مہینہ گزار کے دکھا دیں 3 بچوں کے فیز 30,000 کے سافر 35,000 میں آپ نے بائک کا پیٹرول بھی لگانے اور راشن بھی لانے جس طرح پیٹرول جا چکا ہے 12,000 روپے کا پیٹرول آم آدمی کی بائک میں لگ رہا ہے جو بندہ اپنے آفیس جاتا ہے واپس آتا ہے شام میں کہیں آنا جانا کچھ بھی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کھائے گا کیسے یعنی پورے مہینے بھوکا رہے گا اور بار بار میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کوئی بتا رہا ہے جی لندن میں پیٹرول اتنے کا ہے کوئی بتا رہا ہے ہالینڈ میں پیٹرول اتنے کا ہے کوئی بتا رہا ہے وہ مریخ پہ پیٹرول اتنے کا ہے کوئی بتا رہا ہے چاند پہ پیٹرول اتنے کا ہے یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ عجیب سی چیز جو نظر آ رہی ہے کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کس عوام سے بات کر رہے ہو ستر سال میں آٹا پہنچا تھا تین سو روپے کا بورا دس کلو کا آج دو سے ڈھائی سال میں ساڑھے آٹھ سو کا ہو گیا آپ پیٹرول کی بات نہیں کریں آپ دال کی بات نہیں کریں آپ سبزی کی بات نہیں کریں کس کس کی بات کریں گے دوائیاں بھی کھانی چھوڑ دی ہیں لوگوں نے آپ دوائیوں کو بھائی کنٹرول میں کون ہے آپ کے جس کا جو دلچارہ ہے جس کی جو منمانی اور ہی وہ کر رہا ہے آپ کرائیم کا ریشو کیوں بڑھا ہے آپ نوٹ کریں بات یہ میرے اور آپ کے گھر میں جب کھانا نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے دیوار نوچ کے کھائیں گے جب جیب میں پیسے ہی نہیں ہوں گے ایک عام آدمی کی تنخہ تیس ہزار پینتیس ہزار ہمارے ساتھ تو پرابلم یہ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو کوٹے کی بنیاد تو نوکری بھی نہیں دی جاتی علمیہ دیکھیں آپ پرائیویٹ ادارے بولیں ہم تباہ ہو چکے ہیں ہم نوکری کہاں سے دیں جو نوکریوں پہ ہیں ان کے اوپر تلوہ لٹک رہی ہے بھائی جان تمیز سے نوکری کر لو نہیں تو تمہارے بدلے تم ساتھ ہزار تنخہ لے رہے ہو یہ فریش لڑکے موجود ہیں پندرہ پندرہ ہزار روپے میں نوکری کرنے کو تیار ہیں بلکہ ٹھیک آپ دیکھیں تو حالات تو چیک کریں کدھر جا رہے ہیں معاملات اور سارے ادلوڈ کس کے اوپر آ رہے ہیں لوڈ آ رہے ہیں فلائی داروں پہ ایسی ایسی اپلیکیشنیں آ رہی ہیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں میرے بچوں بھی تین مہینے کی فیس ہے سیمیسٹر کی اچھا بھائی کتنی ہے پچھتر آزار روپے پچھتر آزار روپے پچھتر آزار روپے مطلب یہ لیویل چل رہا ہے کہ سوا دو لاکھ روپے ایک ایک گھر کا لیٹر آ رہا ہے فیس کا اور بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ والد کو تنخہ نہیں ملی والد کو نوکری سے نکال دیا چھوٹا بھائی بھی نوکری کرتا تھا اس کو بھی نکال دیا ایک بندہ نوکری کر رہا ہے لوڈ اور مہنگائی تین گناہ اوپر جا چکی ہے اچھا آپ سبزی کی بات کریں تین گناہ مہنگی ابھی جب میں یہاں آ رہا تھا مجھے گیٹ پہ چوکیدار نے بولا کہ بھائی دودھ پھر بیس روپے مہنگا ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے کل رات میں میسے چلت گئے پیٹرول پہ پھر دس روپے کی سمری چلی گئی ہے جو پیسے والے لوگ ہیں تھوڑے سے بھی مستحقے میں پورے خاندان کا لوڈ آ گیا ہے ان کے اوپر کوئی کہہ رہا ہے بہن کی شادی کے لئے قرضہ دے دو کوئی مہینے کے آخر میں تھوڑا کمی ہو گئی بیس ہزار دے دو کوئی کہہ رہا ہے دس ہزار دے دو اور کوئی شخص کتنا کس کو باٹے گا لوگوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں جیسے ہی کسی کو منع کرتا ہے اگلی کی نظر بہت سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں تو بات یہ حکومت ان باتوں کو سنجدہ کیوں نہیں لے دی مجھے نہیں معلوم اور سب سے بڑی بات یہ میں پھر یہ مشورہ دوں گا اگر وزیر وزراء انہی لوگوں میں سے ہوتے جو لوگ یہ گھوم رہے ہیں اسی پرسنٹ طبقہ جو پاکستان میں ہے سلام اریاز میں رہتا ہے کراچی میں اگر انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں پر گھومنے والے ہوتے بسوں میں سفر کرنے والے ہوتے تو ان کو بہت خوبی اندازہ ہوتا کہ آج جب میں سولہ تاریخ کو اسیمبلی کے جلاس میں بیٹھا ہوں تو میرے گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے یا میرے جو جیب ہیں میرے بچوں کی فیسے ہیں مجھ پہ چڑھ چکی ہیں میں بادہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں اسکول سے سیکنڈ ریمائنڈر آ چکا ہے گھر کے اندر ان کو بھی ہر بات پہ حسی نہیں آتی وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں بات یہ کہ فرق بہت زیادہ ہے ڈیفرنس بہت زیادہ ہے بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر جب آپ چلے جاتے ہیں اسیمبلی ہال کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جو لوگ دروازہ کھول رہے ہیں آپ کے لئے بند کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں ان کے گھر کے حالات کیا ہیں یہ جو کلر کے سٹاف بیٹھا ہے اس کی کیا تنخواہیں پرائیوٹ کمپنیوں میں کام کرنے والوں کے حالات کیا ہیں جو بیچارہ پانچ جو نوبری کرتا تھا جتنے حالات آپ سے آپ بہتر جان سکتے ہیں یقیناً اتنا کوئی اور بہتر اس لئے نہیں جان سکتا ہے کیونکہ آپ ایک سماجی کارکون ہیں لوگوں کے گھر جانا اور پھر ان لوگوں کا آپ کے گھر آنا یا اس دسترخان پر آنا یا اس جگہ پر آنا جہاں پر آپ راشن دیتے ہیں یقیناً آپ لوگوں کے حالات اور ان کا دکھ بہتر سمجھ سکتے ہیں ایک اور چیز میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی گاڑی میں آیا کوئی بائک پہ آیا کہ بھائیہ اتنی روٹیاں پیک کر دو ہم نہیں پوچھتے کہ کتنے گھر میں لوگ ہیں کتنے کھانے والے نہیں ہم بس پیک کر کے دے دیتے ہیں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہ طبقہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے خود کہا کہ ایک طبقہ جو کہ چیزیں برداشت کر سکتے تھا اب وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہا اس کے بھی کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں تو میں یہ چاہوں گی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طبقے کے لوگ اب زیادہ آپ کے پاس آنا شروع گئے میڈل کلاس ہو جائے غریب ہو جائے یا وہ طبقہ ہو جائے جو کہ کسی ٹائم پر یہ چیزیں افورڈ کر پاتا تھا اور اب وہ بھی نہیں کر پا رہا وہ بھی جو ہے وہ مانگنے پہ یا پھر اس طرح کی جھوٹی جس طرح سے آپ نے کہا اپنے بیٹے کی تصویر بھیج دی اس طرح سے کام کرنے پہ مجبور ہو دیکھیں میرے پاس کل ایک خاتون آئی اور بزرگ خاتون تھی واقعا ان کی عمر ہوگی ستر سال کے قریب یہ ان خاتون نے آکے مجھ سے بات بولی کہ میرے گھر میں پوتیاں ہیں میری اور میں ہوں اور مالک مکان ہمیں گھر سے نکال دے گا اگر ہم نے آج اس کو کرا لیتا تین مہینے کرا ہو گیا لیاقتہ بات سے آئی تھی بھی نہیں ہے میں نے اپنے بندے کو بولا میں نے بولا جائیے ان امہ کے ساتھ رکشے میں جائیں ویریفائے کریں مجھے فوراں بتائیں آ کے وہ گیا ویریفائے کرنے اس نے مہلے والوں سے معلومات کی معلوم ہوا بیٹا ہے بیٹے کی چھ مہینے سے نوکری نہیں ہے تو اس ماں نے اپنے بیروزگار بیٹے کو کیا بولا کہ زندہ ہی نہیں ہے اس کو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آرہا تو اس کے بعد میں نے فوراں ان کا مہینے کا قرائے آرینج کروائے یہ حالات ہو گئے انہوں نے کہا گھر کے اندر صرف ایک گدہ بچائے انہوں نے اپنے برطن تک بیچ دیئے یہ میں آپ سے لیاقتہ بات کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب میڈل کلاس لوور میڈل کلاس کے حالات اس تباہی کو پہنچ گئے ہیں جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے بس بات بالکل سیدھی سی ہے جب تک ہمارے جو حکمران ہیں ان کی تنخائیں یہ نہیں ہوں گی جس پہ ہمارے لوگ گزارہ کر رہے ہیں میڈل کلاس گزارہ کرتی ہے لوور میڈل کلاس گزارہ کرتی ہے ان کو یہ درد پتہ ہی نہیں چلے گا وہ ایسی ہستے میں بتاتے رہیں گے کہ جی آج پیٹرول پانچ سو کم ہو گیا ابھی تو لندن میں ایک ہزار کا ہے ہم پھر بھی پانچ سو کم ہیں اب تو پیٹرول ہزار روپے کا ہو گیا میں کہتا ہوں یہ بھی بتا دیں گے کسی دن کی پیٹرول دس ہزار کا ہو گیا ہے آپ پیدل سفر کرنا شروع کر دیجئے بات یہ کہ بہت عجیب عجیب سی باتیں کبھی کوئی حکمران بولتا ہے چینی کا استعمال چھوڑ دو مطلب آپ یہ منتخب نمائندے باتیں کر رہے ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ریلیف دیں گے کوئی سوچ سکتا تھا گھی چار سو روپے ہو جائے گا ابھی میں نے یہ کوویٹ کے اندر میں نے خریدا ایک سو تیس روپے لیٹر مطلب کوئی آپ تصور کریں چار سو روپے گھی تیل چینی دالیں آٹا ساڑھے آٹھ سو کا دس کلو مطلب کمال ہوتا جا رہا ہے سر آپ مجھے بات بتائیں یہ مکان کا کرایا جو ہوتا ہے اٹھارہ ہزار بیس ہزار روپے یہ لکجری چیز ہے بلکل بھی نہیں بچوں کی فیسیں تیسرے اور چوتھے ریمائنڈر کے پاس جمع کرانا یہ لکجری چیز ہے لوگوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے مرگی گوش بکرا گائے یہ لکجری چیزیں تھیں تو لوگ تو سب کو چھوڑ چکے ہیں بھائی اب تو جو ساٹھ روپے میں چاول آتا ہے وہ گائے اور بکرے نہیں کھاتے وہ چاول کھا رہے ہیں لوگ خرید کے بلکل زفر بھائی آپ جن چیزوں کی نشانتہ ہی کر رہے ہیں جیسے کہ میرے کوئنکر بھی کہہ رہے ہیں یہ وہ بیسک چیز ہے لیکن جب آپ حکومت وقت سے سوال کرتے تو وہ کہتے کہ کومیٹ تھا جس کی وجہ سے پالیسیز تھوڑی ایسی کرنی پڑی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ اگر چینی مہنگی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چینی چھوڑ دیں کہ ایک وقت میں کہا جائے گا کہ پیٹرول مہنگی ہے تو باپ پیدل سفر کرنا شروع کر دیں اور آپ کسی بات سے مجھے یاد ہے کہ کل جسے سے کرائیوں میں اضافہ کیا گیا وہ یقینا ایک نچنے طبقے کے لیے آنے والے وقت میں بہت زیادہ علامنگ چیز ہے بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے اور یہ عوام کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل جتنی جلدی نکالا جائے اتنا بہتر ہے کیونکہ حوام مہنگائی کی چکی میں پستی چلی جا رہی ہے ابھی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمیں ساتھ لیں گے ویلکم بیک اب کچھ بات کر لیتے ہیں بدلتے موسم کے حوالے سے اچھا موسم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پیناوے بدل جاتے ہیں کھانے پینے کے انداز چیزیں بدل جاتی ہیں تھوڑا سا مزاج اور طبیعت بھی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے چل 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 پناتا ہے تھوڑا سا آپ اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ اچھا ہماری طبیعت بھی تھوڑی سی ڈرائے ہو گئی ہے سستی چھا جاتی ہے تو موسم کی جو یہ تبدیلی ہوتی ہے بڑو اور بچوں کی طبیعت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے ہمیشہ موسم کی تبدیلی کا آغاز میں اپنے ساتھ کچھ بیماریوں کا لانا یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں چوڑی دامن کا ساتھ کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں کہ جب بھی ہوں گی تو صرف ایک ہی جواب آتا ہے بھائی موسم بدل رہا ہے سیزنل اسی وجہ سیزنل جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں یہ موسم جو ہے کراچی کے اگر بات کریں کراچی کے علاوہ کئی ایسے شہر ہیں جہاں برد دن میں گرمی اور رات میں سردی اس کے ساتھ سردیوں کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے درجہ حرارت کی جو یہ تبدیلی ہے یہ آپ کی ہیلتھ پر کافی برے اثرات جاتی ہے کھانسی ہو گئی نزلہ زکام بخار اس کے علاوہ پیٹ خراب جیسے بیماریاں ہیں گلے کا درد یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس موسم میں ہوتی ہیں جو ہوتا ہے وہ گلے کا ایسے ہوتا ہے گلے کا انفیکشن ہے آپ کو اور آپ کی آواز نے نکل پاری گلہ بند ہو گیا ہے یا آپ کو تھوڑا تھوڑا صرف حراش سا محسوس ہو رہا ہے اپنے گلے میں تو اسی پر بات کرنے کے لیے آغا خان اسپطال کے سربراہ انفیکشن ڈیزیز ڈاکٹر فیصل محمود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ان سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے موسم جو ہے یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس موسم میں آپ نے بچنا کیسے ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم گوڑ مارننگ کیسے ہیں آپ کیسے جی الحمدلیلا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جب موسم آتا ہے تو بہت ساری تبدیلی آتی ہے ویسے تو کئی تبدیلی آتی نہیں لیکن موسم کے ساتھ تبدیلی آجاتی ہے اور ہر بار بہت ساری بیماریاں لے کر آتی ہے بچوں کو بھی افیکٹ کرتی ہیں یہ بیماریاں بڑوں کو بھی کرتی ہیں یعنی کوئی بچ نہیں پاتا اور سب سے تو سرے فیرس جیسے میرے کوئنکر نے ذکر بھی کیا کہ نزلہ ہے زکام ہے خانسی اور بخار یہ چار چیزیں ہر گھر میں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں تو بھی سو آپ پھر کوئی فرمائیں موسم بدلتا ہے اور بیماریاں چینج ہوتی ہیں یعنی صرف سردوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر موسم پاکستان میں کراچی میں وہ اپنی بیماریاں لے کے آتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے آج کل ڈنگی کا سیزن ہے جیسی ڈنگی کا سیزن ختم ہوگا تو پھر ہمارے یہ نزلہ خانسی زکام اس کا سیزن شروع ہو جائے گا اور یہ پھلوں جیسے ہر پھل میں اپنا ہر موسم کا اپنا پھل ہر موسم کی اپنی بیماری یہ بھی ٹھیک ہے اچھا ہے یہ اچھا روک صاحب اب سردیوں کے حوالے سے سپسیفکلی بات کر لیتے ہیں سردیاں آ رہی ہیں یہ جو وائرل انفیکشنز ہیں یہ پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں آپ کے پاس بھی ایک لائن لگی ہوگی پیشنز کی ایسے میں کیا کرنا چاہیے گھر میں رہتے ہوئے کھانے پینے کی کیا چیزیں ایسی جو کہ استعمال کرنی چاہیے کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیا روٹین اختیار کرنی چاہیے ذرا بتا دیجئے گا تو دیکھیں کسی بیوائرس انفیکشن سے بچنے کے لیے چاہے وہ نظہ کھانسی والا ہو چاہے ایون کوویڈ بھی ہو تو اس کے لیے اپنے جو روز مرہ کی جو چیزیں اس کے اندر ہیلڈی لائف سائل اپنا نا ضروری ہے اپنی ایمیونٹی کو اچھے کرنے کے لیے چار چیزیں یا تین چیزیں ہیں جو کام کرتی ہیں ایک تو کھانا پینا اپنا اچھا کرنا جس کا مطلب ہے پھلوں کا استعمال رکھنا پروٹین کا استعمال رکھنا جس میں انڈیا گوشت وغیرہ شامل ہے اور پھر چینی سے اور ان چیزوں سے تھوڑا سا گوریس کرنا اور بچنا تلیو چین سے گوریس کرنا دوسری چیز جو کہ بہت بورنگ لگتی ہے مگر اٹلیسٹ ہفتے میں ذات دن تھوڑی سی ورزش کرنا چاہے وہ باک ہو چاہے وہ جم ہو مگر تھوڑا سا ورزش کریں گے تو آپ کی کوت و مدافد بہتر ہوتی ہے اور آخری چیز جو کہ ہمیشہ بھول جاتے وہ یہ کہ کم سے کم رات کو چھے سے ساب گھنٹہ سونا ضروری ہے اس سے بھی آپ کی امیویٹی اور کوت و مدافد بہتر ہوتی ہے صحیح اچھا ڈاک صاحب جس سے آپ نے کہا نا ورزش کیا آپ نے بات کی تو یہ سردیوں میں تو یہ ایک ناممکن سی چیز لگتی ایکسرسائز آپ کریں یہ سردیوں میں ایسا لگتا ہے کہ اچھا جتنی دیر تک سردیاں ہیں اتنی دیر تک آپ صرف کمبل میں رہے ہیں رضائی میں رہے ہیں تو وہ ہمیں لگتا ہے ہم محفوظ ہیں اچھا گھر میں جو بچے ہوتے ہیں یہ سپیشلی جو ہمارے مزرگ ہیں جو ہمارے گھر میں بڑے موجود ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سیزن میں یہ جیسے آپ کہہیں کہ کوئی بھی سیزن آتا ہے تو وہ اپنی بیماری ساتھ لے کر آتا ہے تو وہ زیادہ ہمیں بیمار نظر آتے ہیں ان کا ایمیون سسٹم زیادہ سٹرانگ ہونا ضروری ہے اس کے لیے پلیز بتائے گا کہ بچوں کو اور جو بڑے ہیں ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں جو سینئر ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اپنے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرنے کے لیے اور سیکنڈ کہ اگر آپ ایکسرسائز کو روٹین نہیں بناتے یا آپ کی لائف ایسی ہے کہ آپ شام کو نہیں سو پاتے آپ نے رات کو بارہ ایک بجے ہی سونا ہے تو اس کے لیے آپ کو کس طرح سے اپنا پورا دن پلان کرنا ہے آپ پہلا سوال ہوتا کہ جو بچے ہیں بوڑے وہ کیا کریں بوڑوں کا یا جن لوگ کی عمر زیادہ ہیں ان کے اندر دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر دوسرے کو مثال ہے میڈیکل جیسے ڈائیبیٹیز ہو گئی بلد بچے اور بڑے دونوں رہتے ہیں تو اگر کسی بچے کی خراب ہے ان کو نزدہ کھانسی ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے ہمارے کام بہت مشکل ہے کہ دوسرے سے دور رہیں ورنہ وہ سب پہ چھینگتے کھانسے رہتے ہیں اور بیماری پہلاتے رہتے ہیں اور یاد رکھیں بھولیں کہ وہی چیزیں جو ہم کوویٹ کے لئے کرتے ہیں یعنی کہ ماز پہنے لوگوں سے دور رہنا یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نزدہ کھانسی سے بھی آپ کو بچھائے گا اور اس ویسے پچھلے سال پورے دنیا میں انفلوینزا یا فلو کے نمبر سے بہت کم تھے انہی وجبات کی ویسے برزش کھانٹینیو پیس کھانٹینیو جہاں تک برزش کھانٹینیو تو یہاں تک کہتے ہیں کم سے کم 30 منٹس آپ کو برزش کرنا بلکہ 30 منٹس پورے دن میں ایک ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں تو اگر آپ آفیس جاتے ہیں اگر آپ دفتر جو کئی دور پاک کریں ایون شاپنگ کے لیے اور تیز چل کے جا کے واپس کریں تو پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس طرح اپنے نورمل زندگی میں کارپیٹ کر سکتے ہیں ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی بھی اس کیس رائیٹ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ انسان کا جو ایمیون سسٹم ہے یہ قدر کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کی وجوہات کے حوالے سے اگر بات کریں تو ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے گھر ہوتے تھے سہن لازمی ہوتا تھا روشندان ہوا کرتے تھے بڑی کھڑکیاں ہوا کرتی تھی لیکن آج زیادہ تر گھروں کو بند رکھا جاتا ہے ایسی چل رہے ہوتے ہیں ابھی ڈینگی کا سیزن ہے جس کی وجہ سے ویسی دروازے بند کیے جاتے ہیں تو یہ جو گھروں کے اندر ونٹیلیشن نہ ہونا یہ کتنی بڑی وجہ ہے بیماریوں کے حوالے سے اگر بات کریں یا پھر ہمارے ایمیون سسٹم کے حوالے سے بات کریں اس میں دیکھیں ایمیون سسٹم کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں جیسے کہ آپ کا محول جیسے بہت کل آپ نے صحیح بجا فرمایا اس میں آپ کی ایمیون سسٹم کے تعلق نہیں جتنا آپ کے محول کا تعلق ہے اگر کوئی بند جگہ ہے اور وہاں پہ کوئی بیمار ہے تو وہ بیماری بہت جلدی سے دوسرے لوگوں کو بھی پھیلتی ہے اسی طرح سے اگر ڈینگی کا سیزن ہے اگر آپ نے احتیاط نہیں کی اپنے جو جالی دالیں ان کو آپ نے صحیح نہیں کیا آپ مچھوں کا خیال نہیں کرے گھر پہ تابقی ایمیونٹی جائے جتنی بھی اچھی آپ کو ڈینگی لگنے کے چانس سے بڑھ جاتے ہیں تو یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے ہیلڈی اپنے آگو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے محول کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کو آپ کیسے بہتر بنائیں کیا بیماری سے بچیں بہت شکریہ اچھا جی آپ کو بتاتے ہیں کہ وقت بدل رہا ہے ہر چیز میں جدت آ رہی ہے ان دنوں پاکستان میں مسنوی زہانت کے ذریعے فیشن موڈنگ کا نیا ٹرینڈ مطارف کرایا جا رہا ہے اب آپ ہی کہہ رہے ہوں گے کہ مسنوی زہانت کے ذریعے فیشن موڈنگ اچھا ہوتا اس میں یہ ہے جناب کہ موڈلز جو ہیں اب اس میں موڈلز کے بغیر آپ کسی بھی برینڈ کی نہ صرف شوٹ مکمل کر سکیں گے ممکن ہو سکیں گے بلکہ لوگ آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے ذریعے موڈلز کے پہناوے دیکھ یعنی یہ جو موڈلز ہیں یہ بیسیکلی ایکچول موڈلز نہیں ہیں اور یہ دیکھیں نا آپ میں تو کہوں گے کہ یہ جو موڈلنگ کا کاروبار سا ٹھپ ہونے لئے مسنوی زہانت کے ذریعے فیشن موڈلنگ کے ٹرینڈ پر بات کرنے کیلئے ہمیں جوائن کر چکی ہیں کورا تولین خالد ہم آیسا سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام علیکم کورا تولین کیسے ہیں آپ الحمدللہ thank you for having me اچھا یہ کیا مطلب مجھے ایک دفعہ میں چاہوں گی کہ مجھ سمیت میرے ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے سانی کیلئے سمجھائے گا مطلب مطلب اس کا یہ آئیڈیا کیا ہے اس میں موڈلز نہیں ہوں گی اس میں موڈلز کی چھتی ہونے والی ہے اس میں سرکھ کپڑے ہوں گے بیگز جوڑی ہر چیز جو کہ آپ کی سرورت کی ہوتی ہے یہ ہے کیا بیشنی آئیڈیا یہ جو ہم نے چھوٹی سی ایک ویڈیو دیکھی ہے اس میں جو میں سمجھ پایا ہوں چھوٹا سا جو clip یعنی کہ ایک موڈل جو ایک جنریٹیڈ موڈل ہے اس کا فیس آپ نے لگا دینا ہے اور جو بھی آپ کی designs ہیں جو کپڑے ہیں وہ آپ اس کو جو ہے change کر سکتے ہیں manually change کر سکتے ہیں with graphics جی so before we begin actually میں تھوڑا سا آپ لوگ کو اپنی company کے بارے میں introduction دینا چاہوں گی so brandvers ہم نے ایک tech slash creative start-up تھا جو ہم نے around اب تو چار سال ہونے کو آ رہے ہیں پہلے launch کیا so جب یہ company launch ہوئی تھی ہمارا idea یہ تھا کہ جتنے بھی بزنسز ای کامرز پہ سیلنگ کر رہے ہیں ان کی content creation جو ہوتی ہے وہ ہم لوگ کی company جو ہے اس کی responsibility لے کے create کرے گی اب اس میں آپ کا written content بھی آتا ہے اس میں آپ کی data scraping بھی اگر ہو گئی اس میں آپ کی photography ہو گئی design ہو گیا video ہو گیا brandvers اور پورے کا پورا content companies کے لیے بناتا ہے اس میں بہت سارے local and international fashion brands ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں FMCG category کے clients بہت زیادہ کام کر رہے ہیں جنرال product photography ہو رہی ہے and with the recent license that pakistan has gotten for amazon selling as well so ہم لوگ amazon listing کا بھی اب کام کرنا شروع ہو گئے ہیں سو پہلے تو company شروع ہوئی تھی اس پوائنٹ of view سے ہم لوگ صرف FMCG data کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہم لوگ fashion brands کی طرف اے e-commerce کرنے کے لیے and now with artificial intelligence services and ہم لوگ campaign and fashion films اور videos اس کی طرف بھی اپنے services کو لکھے کرو تولین مجھے یہ ذرا سمجھائیے کہ عام طور پر جب بھی کوئی brand جو ہے اپنے کوئی نئی collection لانچ کرتا کپڑوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں models کو کانٹک کیا جاتا ہے model select جاتی ہیں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا face موڈل کی جو بوڈی ہے یعنی اس کو بلکی دکھانا ہے یعنی بلکل لین دکھانا ہے اس کے بال کیسے دکھانا یعنی یہ جو models ہیں یہ بیسکلی exist نہیں کرتے یہ صرف ایک ورچول image ہے ایک انسان کی جس کے اپر آپ نے سارے کپڑے ایجیس کر دینے اس طرح کا سلسلہ یہ آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتائیں اس کو بیسکلی ہم نے جب انیشیلی شروع کیا تھا تو what makes brand different اس کے ہم لوگ ایک traditional photography studio یا content studio کی طرح فنکشن نہیں کرتے ہم نے automated systems میں invest کیا ہے جس میں آپ کے photographers یا creatives اگر آتے ہیں سو وہ ایک profile بناتے ہیں اور ایک پروفائیل لیسے کوئی آن لائن سیلر ہے اس کے لئے بنایا اور ان دیس بنایا کہ ہمیں کنسیسٹن باکڑب کا کلر اپنی پوری آن لائن شاپ پر دکھانے ہی صحیح ہے ہر systems will create دوس پروفائل اگر اگر رنڈر کر کے مول کر کے ایک model کرییٹ کر ایک avatar بنا لیتے ہیں ایک avatar بنا لیتے ہیں اور اس کے ہم لگ ڈفرن body language hand movements poses وغیرہ capture کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی garment ہمیں movement میں بھی دکھانا ہے تو ہمارا جو built-in software ہے وہ automatically اس کو adjust کر لیتا اس کے مطابق ہم نے تھوڑی سی تیسٹنگ بھی تھی انیشل days پہ بیفور announcing the service ہم نے social میڈیا پہ ڈالا اور بہت سارے لوگ پہلے 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 گوڑا شلوار کمیز کی موڈلیل کی کیوں کر رہے اور آپ کو یہ موڈلز کہا سی اس میں میرا انٹرسٹ اس ترہا پیدا ہو رہے کہ یہ کپڑا یا یہ آپ کسٹومر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپڑے میں پہنے کسی لگ رہی ہوں کسی لگ رہی ہوں ابھی اید مومنٹ کیا رہے کیونکہ ہم لوگ خود ہی جنریٹ کر رہے ہیں موڈلز تو آپ لوگ بھی نوٹس کریں گے کہ ہم نے دیفرن موڈلز موڈلز کریں گے کئی چیزیں ہم لگ دیکھتے ہیں وہ موڈل پہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں میں جب جا کے دیکھتی ہوں میں یہاں پر اگری کروں گی کیونکہ ہمارے ہوتا ہے یہ بہت ساری خواتین موڈل نے یہ پہنا تھا اچھا یہی رنگ یہ دکان پہ جاگ گئی تھی ہم نے تصویر دیکھی تھی آپ کی ہمیں وہ دکھا دے میں بھی ویسی لگنا چاہتی ہوں میں بھی ویسی لگنا چاہتی ہوں اچھا یہ ایک اور چیز مجھے سمجھائے گا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں جیسے کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری شاپس بند ہو گئی یہ انلائن شاپنگ ہو گئی یہ تو اس لحاس سے یہ بڑی اچھی چیز ہے دوسری چیز یہ کہ اس سے ہم یہ سمجھیں کہ جو ہمارے موڈلز ہیں جو ایسا ہمارا ایک طبقہ ہے جن کو ہم موڈلنگ کے لئے ہائر کرتے ہیں یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کار سوشل میڈیا پر پی آر کیمپینز بڑی چلتی ہیں کہ اچھا جو انفلینسرز ہیں آپ نے ان کو کپڑے بھیج دیو انہوں نے پہن کے موڈلنگ کر کے دکھا دیو اور پھر آپ خرید رہے ہیں تو یہ دو چیزیں جن کو ہم کہیں گے اگر میں عام انسانی الفاظ میں کہوں گے ہماری دوکریوں کا کیا ہوگا بٹھ دے ہیں کہ ہم جو کانٹینٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی e-commerce shop کے لئے جو کیٹلوگ ڈوکیمنٹیشن ہوتی ہے ایسا دکھے گا اب اگر آپ کو دبلے انسان پر دیکھنا ہے یا کوئی بھریوی جسامت کا انسان ہے اس پر بھی دیکھنا ہے کہ یہ فیبرک کیسا لگے گا وہ نظر آتا ہے بٹھ جو آپ کی کیمپین شوٹس ہوتے ہیں اور آپ کی فیشن فیمز ہوتی ہیں میں تو آپ کی مmesیت کی بیرے ہوئی sogar آپ کی ممکنس کی بید ہے ایسے حیاتہ Berlin اگر میں نے کسی کمپنیز کے ساتھ کانٹرائٹ کر لیا انہوں نے کہا ہمیں فائیوئرز تک اپنے سارے کالیکشن پر آپ کے اوپر آرٹکلز لگا کے اپنی ویب سائٹ پر لگانے ہیں آئیم ارننگا منسلی انکم ایفری مانت پانچ سال تک وہ خاتون ہے وہ ویسی نہیں رہے گی لیکن وہ ایوٹر ہے وہ ویسی رہے گا لیکن وہ پانچ سال تک پیسے کماتے رہے گی کمائی کا بڑا بہترین زلی ہے بہت شکریہ قررت علینا موجود یہ گفتگو کے لیے چلنٹی آگے بڑھتے ہیں فارم سے آپ کو بتائیں کروڑ متاثرین کو ریسکیو کرنے والے امرجنسی سرویسز نے ستنہ سال کے بار ریسکیو ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس ایپ کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ کس طرز پر بنای جاری ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور اسی سوال کا جواب آپ جانیں گے جہانگیر خان کے ریپورٹ میں دوہزار شار میں قائم ہونے والی ریسکیو امرجنسی سرویس جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے نکل پڑی ہے لیکن ان سترہ سالوں کے دوران ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی کارکردگی کیا رہی پہلے یہ جان لیتے ہیں اب تک صرف پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک کروڑ لوگ جو ہے وہ اس سے پینفٹ ہوئے موٹر بائک سرویس شروع کرنی پڑی بکوز ہم وہاں پہ نہیں پہنچ ساکتے تھے اٹھ لاکھ تیس ہزار سے زیادہ امجنسیز پہ رسپونڈ کیا ہے اور ایبریج رسپونس ٹائم اس میں چار منٹ کا ہے لوگ خوف و حراس کے شکاعت تھے ایون کسی کے گھر میں پتا چل جاتا تھا کہ اس کو کوویڈ ہے تو اس کو گھر والے چھوڑ جاتے تھے ہم نے اب تک کوئی بائیس ہزار سے زیادہ اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے شفٹ کیا ہم نے چار ہزار سے زیادہ عزتدار طریقے سے تدقین کا عمل بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پرفارم کی ہم نے پچاس ہزار فیملیز میں بقاعدہ جو ہے وہ راشن کی ڈسٹریبیشن کی ہم نے اپنے سٹیشنز کو کھول دیا تاکہ وہاں پہ لوگ آ سکے وہاں پہ عزتدار طریقے سے ان کو اگر کسی کو بھی پیملی کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس کو راشن بھی اس کو پروائیڈ کیا جا سکے ایمرجنسی رسپوس کے دوران متاثرہ شخص اور امدادی ٹیم کا لمحہ بلمحہ رابطہ کیسے یقینی بنایا جائے ایمرجنسی وہیکل کی مانیٹرنگ کیسے کی جائے اور ایسے بہت سے مسائل کا حل حکام نے ایک ایپ کی صورت میں نکالا ہے اس ایپ پہ پیچرز کیا ہوں گے اور یہ کس حد تک سود من ثابت ہوگی یہ بھی جانتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بھی ایمرجنسی ہوگی تو آپ کم سے کم اس ایپ پہ ایمیجیٹلی کال کر سکیں گے ہمیں آپ کی لوکیشن بتا ہوگی نیچر اوپ ایمرجنسی بتا ہوگی اور کسی وجہ سے اگر آپ اس وقت نہیں بھی کال کر سکتے تو آپ ہمیں میسیج وہاں سے جا سکتا ہے آپ تک دیکھ بھی سکیں گے کہ اس وقت جو ایمرجنسی ویکل ہے کہاں پہنچیے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ریولوشنری سٹیپ ہوگا اور اسی میں ساتھ ہم ٹریننگ کی فسیلٹیز بھی دے رہے ہیں تاکہ آپ بیسک فرسٹ ایٹ کو بھی سیکھ سکیں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے کسی کا کوئی گلے میں کچھ پھنچ گیا ہے تو ایسی صورتحال میں یہاں کوئی بلیڈنگ ہے بہت ایکٹیف ہی ہو رہی ہے اس کو کس طرح سے روکنا ہے ریپونس ٹائم کو مزید بہتر کرنے اور شہریوں کو سہولت دینے میں اس سب تک معاون ثابت ہوگی اس کا اندازہ ایپ کے آپریشنل ہونے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے ٹیمیرمنٹ جواد یہیہ کے ساتھ جہانگیر خان سما لہور تو یہ رپورٹ آپ نے دیکھی بات یہ ہے کہ ہم یہ مسلسل نوٹ کر رہے ہیں کہ زندگی کا ہر شعبہ تقریبا ہر شعبہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے اپلیکیشنز بنائی جا رہی ہیں جس سے لوگوں کو سہولیات میسر آئیں ڈاکٹر رزوان جو کے ڈیجی ریسکیو ہیں انہوں نے اس اپلیکیشن کے حوالے سے کافی ڈیٹیلز بتائی لیکن بہت سارے ایسے بھی سوالات ہیں جو ابھی بھی باقی ہیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے ڈاکٹر رزوان ڈیجی ریسکیو اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر رزوان نصیر صاحب اسلام علیکم گوڈ مارننگ بہت شکریہ سار آپ کا وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں جس انداز میں بہترین انداز میں یہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی سروس کام کر رہی ہے یہ جو نئی اپلیکیشن ہے یہ کس طرح سے لوگوں کی زندگی کو مزید آسان بنائے گی اور آپ کا جو یہ کام ہے ریسکیو کا اس میں مزید کیا بہتری آئے گی اس سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو آج جنوبی ایشیا کی ایک لیڈنگ ایمجنسی سروس بن گئی ہے جس کے تقریبا ہماری اس وقت کوئی ساڑھے سات سو کے قریب ایمبولنسز ہیں نو سو کے قریب ہم نے موٹر بائیک ایمبولنسز ایڈ کیم بکوز دیکھا آپ نے کہ گنجان عباد علاقوں میں شہر میں جب رش بڑھ گیا اس وقت پہنچنا بہت مشکل تھا تو اس صحیح صورتحال میں بھی ریسپونس ٹائم کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے موٹر بائیک ایمبولنس سروس انٹریڈیوس کی تو وہ ہماری تقریبا نو سو موٹر سائیکل اس وقت نوڈ ایویجنل ہیڈکورٹرز میں جو ہے وہ پنجاب میں چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تک ہماری تقریبا تین سو پچھتر کے قریب فائر اور ریسکیو کی ویکلز ہیں جو کہ مختلف قسم کے آگ لگنے کے واقعات یا ریسکیو کے واقعات میں جو وہ ریسپونڈ کرتی ہیں سو آبیسلی اتنے بڑے فلیٹ کو جب آپ نے مینج کرنا ہے تو وہ مینوولی پوسیبل نہیں ہے ویسے تو ہم نے پہلے دن سے ان میں ٹریکرز لگائے ہوئے تھے اور اس کو ہم یوز کرتے تھے ٹیکنالوجی کو لیکن ان سب چیزوں کو اب انٹیگریٹ کرنا تھا اور اس کی جو سروسز تھی وہ جو بندہ استعمال کر رہا ہے جو ہمیں کال کر رہا ہے ہم اس کو بھی بہتر انفرمیشن دے سکے کہ جی ہم اس وقت کہاں پہ ہیں کتنی دیر میں آپ کے پاس گاڑی پہنچ جائے گی اور کتنی دیر میں آپ کو سروسز مل رہی ہوگی تو ریل ٹائم ان کے لیے بھی دیکھنا اور ان کو انفرمیشن بکوز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک امجنسی ہے اور اس وقت کوئی کال کرتا ہے تو کتنا ایک مشکل وقت ہوتا ہے تو اس کو ہم نے اسی انداز میں ہم نے اس ساری چیزوں کو جو کہ ہمارے اپنے ریسورسز تھے جو کال کر رہا تھا اس کو بھی ہم نے ایسا سسٹم اپ ڈیولپ کر دیا ہے کہ وہ کال جو ہمیں کال کرتا ہے اس کو ہم کانفرنس کال پہ اس کے ساتھ لے لیتے ہیں جو کہ ہمیں جس نے رسپونڈ کرنا ہے تاکہ وہ ایڈریکلی ایڈریس کو سمجھ بھی سکے پہنچ بھی سکے اور جس وقت وہ بات کر رہا ہے ساتھ ساتھ وہ موو بھی کر رہا ہوتا ہے تاکہ اسی وقت وہاں تک پہنچ بھی سکے تو اس کے ساتھ اپنے اپنے رسپونس ٹائم کو مزید امپروف کرنے کے لیے جس طرح اوبر کریم آپ نے دیکھا جب آپ ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس میں آپ جس وقت ہمیں کال کریں گے سٹیٹ اوئے آپ کی لوکیشن آ جائے گی تو اس سے یہ ہے کہ ایمجنسی میں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس وقت ہمیں ادھر ادھر اگر دھونڈنا پڑتا ہے کہیں پہ کہ جی آپ کدھر ہیں تو آویسلی اس کی وجہ سے پھر ایک ٹائم لگتا ہے کال کو ایکسپلین کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو سٹیٹ اوئے اگر لوکیشن آ جائے گی تو اٹل سیف ٹائم اور اگر کوئی امجنسی میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کچھ اور ان تک ہم بروقت پہنچ سکیں گے تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹن چیز ہے اس میں مجھے یقین ہے کہ زندگیاں بچانے میں ایک بہت امپورٹن رول پلے کریں گے آج ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے ایک کروڑ امجنسی کالز کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے متاثرین کو ریسکیو کیا ہے جو کہ ایک ناممکن چیز لگتی تھی جب ہم یہ شروع کر رہے تھے اس وقت ہر کو یہ بات کرتا تھا دوگ سا بھی امریکہ نہیں ہے یہ پاکستان ہے آپ پہ نہیں بن سکتی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ صرف سرویس بنی بلکہ آج ایک پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک موڈل ہے نہ صرف موڈل ہے بلکہ ہم پہلی ٹیم ہے ریسکیو کی جو آپ نے دیکھا زنزلے کے بعد ایک بیبس ہی تھی آج وہ پہلی ٹیم ہے جس کو قوم متحدہ نے سرٹیفائی کیا ہے جنابی شہر کے اندر یہ پاکستان کے لیے ایک عزاز کی بات تھی اور یہ لوگوں کو احساس تحفظ دینا کہ دن ہو چاہے رات آندھی ہو چاہے توفان زنزلہ ہو چاہے آگ وبا ہو جس طرح کووڈ میں آپ نے دیکھا اس وقت کوئی قریب بندہ جانے کو تیار نہیں تھا اس وقت بھی ہمارے ریسکیوئرز نے گھروں سے بھی ریسیف کیا ہسپٹل بھی لے کے گئے ہسپٹل میں بھی ٹریٹمنٹ میں بھی ہلپ کیا پھر اس کے بعد جس وقت خدا نہ خاصتہ کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس وقت کوئی قریب جانے کو تیار نہیں تھا اس وقت بھی ہمارے لوگوں جا کہ ساڑھے چار آزار ریسکیوئرز ساڑھے چار آزار سے زیادہ لوگوں کو ریسکیوئرز نے جو ہے بڑے عزتدار طریقے سے اس کی تطویم تک کیعمل کو جو ہے وہ پرفارم کیا اور برکل ڈاک ساب جی جی پلیز آپ اپنی بات بھی جاری رکھے گا میرا سوال بھی لے لیجئے کہ جس طرح سے آپ بتا بھی رہے نا اور ایون پنجاب چونکہ اگر میں سپیشلی لہور کی بات کروں تو ہمیں یہ ہر چیز ہر جگہ نظر آتی ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی بھی کہیں آگ لگ گئی کہیں ایون کوئی لڑائی ہو گئی کچھ بھی ہو گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل وڈو کو فارن کال جاتی ہے لیکن جو ہمارے بہادر اہلکار ہیں جو کہ ٹیم کے میمبر ہوتے ہیں میں چاہوں گی ان کی ٹریننگ سے مطالق بھی آپ ہمیں بتائیں کیونکہ ان کی زندگیاں آسان نہیں ہوتی ان کی ٹریننگ آسان نہیں ہوتی ان کی ٹائمنگز آسان نہیں ہوتی میں چاہوں گی دیکھنے والے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں اور آپ اپنی بات بھی مکمل کیجئے گا جی آپ اگر دیکھئے جو چاہے کوئی بھی ریسکیو ہو ہم نے شروع تو از این ایمبلنس سروس کیا تھا لیکن جب لوگ بیبسی میں ہمیں کال کرتے تھے کہ جی آگ لگی بھی ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے تو پھر ہم نے اس پہ بھی ریسپونڈ کرنا شروع کیا اور آج ہم نے ایک نجدید فائر سروس بنائی جو کہ ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ فائر انسیڈنس پر نے ریسپونڈ کی اور اب تک پانسو عرب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکے جس با ایمپروونگ ریسپونس ٹائم جو ہے فائر فائٹنگ پروفیشنل فائر فائٹنگ اب پروفیشنل فائر فائٹنگ اسی صورتحال میں ممکن ہے یا آپ نے اگر کسی کی زندگی بچانی ہے تو اگر سی پی آر کرنی ہے تو اس میں کالٹی سی پی آر کرنا کہ جی اس کے دل کو متحرک رکھنا اس میں تقریباً آپ کو ایک سو سے ایک سو بیس بار ایک منٹ میں اس کی چھاتی کو دبانا ہے سو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے بڑی سپیڈ اور دیڑھ سے دو منٹ جب آپ نے دبانا ہے تو کتنی آپ کو ایک پرفیکشن چاہیے اور اگر آپ خود فیزیکلی فٹ نہیں ہیں اور آپ کی اگر ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ نہیں اس کو ایلپ کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے اسی طرح اگر فائر فائٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں فائر فائٹنگ کا یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے باہر کھڑے ہو کے آج پانی مارنا ہے نہیں بقاعدہ فائر فائٹرز سب سے فیزیکلی فٹ ہوتے ہیں وہ بقاعدہ فائر ٹرن آؤٹ گیر ہوتا ہے ان کے پاس بریدنگ اپریٹس ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ اندر جاتے ہیں اور بقاعدہ جا کے جو ہے وہ اس بیلڈنگ کے اندر فائر فائٹنگ کرتے ہیں تو بڑا ایک رسکی کام ہے اسی طرح اگر کوئے میں گر گیا ہے تو وہاں سے ان کو نکالنا ٹاکسک گیسز میں اندر جانا یہ سارا بڑا مشکل اور بڑا ٹیفکلٹ آپریشن ہوتا ہے اور اس میں اسی لیے چار سے چھے مہینے کم سے کم ان کی بڑی ریگرس ٹرننگ ہوتی ہے اور اس سے پہلے بھی اگر وہ ای 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 ہے تو اس نے پیرا میڈیکل ڈیپلومہ آلڈی کیا ہوگا پھر اس کو سپیشلائز ٹرننگ دی جائے گی ہم ان کو پہنچیں گے بلکہ ہم ان کے ساتھ مل کر امرجنسیز کا جائزہ لیں ہم آپ کی باتوں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب آبادی کے لحاظ ہے سب سے بڑا صبح بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے اور میرا تو پرسنل ایکسپیرینس رسپی ڈبل ون ڈبل ون کے ساتھ اثر فراز بہت شکریہ آپ موجود تھے کہ جب میں پنجاب میں تھی میں لاہور میں تھی تو ایک جگہ ازدہا ہم نے دیکھا اور وہ ریسکیو کی ٹیم کو بلایا گیا اس کو کٹرول کا ٹیٹ لگی ہے تو پنجاب میں کسی بھی کام کے لیے ریسکی ڈبل ون ڈبل ون کو فوراں کال کی جائے بہت اچھا کام کر رہی ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آزر ہوں گے ہم آئے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اور اب ایک بار پھر ہم بات کر لیتے ہیں شاعر مشرق مفقر پاکستان اللامہ اقبال کی اللامہ اقبال جن کا ایک سو چھوالیس ماہ یوم پیدائش آج بنایا جا رہا ہے اللامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے آزاد ملک کا خواب دیکھا انہیں آزادی کے لیے آگے قدم بڑھانے کی ترغیید دی عظیم شخصیت عظیم رہنما ان کو گلوکار مکال اور عمر نے شاندار انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے ایک زبردست قسم کا نغمہ انہوں نے گایا ہے ہم سنما دیتے ہیں ہم سنما دیتے ہیں آپ کو اور پھر اس کے بعد یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے مکال عمر اسلام علیکم گوڈ مارننگ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے مکال سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی میں شائر مشری کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے آپ نے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا یقیناً شخصیت کو سمجھنا جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے اس پہ کام کرنا ریسرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے آپ نے علامہ محمد اقبال کی شخصیت کو کیسا پایا کیا پڑھا اپنے ان کے بارے میں کیا منفرد آپ نے ایسے چیز پائی جو کہ ہم آج کے اپنے سیاستدانوں میں اپنے لیڈرز میں نہیں دیکھ پاتے ہیں جی علامہ اقبال نے جو برے سگیر کا جو فیوچر انہوں نے انویشن کیا تھا وہ تھا کہ ہم کلونیل منٹیلیٹی اس سے اپنے آپ کو نکالیں اور اپنی ایڈنٹی ایک کریٹ کریں اپنی ہسٹری اپنے کلچر کو ہم پراؤڈلی اون کریں تو اس لحاظ سے آج کل پر جو پاکستانہ ہم لوگ سب یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی کئی بھی چیزیں ان لوگوں کی ہدایت جو انہوں نے دی اس پہ ہم اپنی لائف کو موڈل کریں یہی سٹرگل ہے اور اقبال کا بھی سنٹرل میسیج ہے کہ سٹرگل کبھی ختم نہیں ہوتی ہر دور میں وہ نئے فارم میں آپ کے سامنے آتی ہے آج ہمیں جن چیزوں کے ساتھ لڑنا پاڑا ہے وہ ہٹ کے تھوڑی سی دیفرنٹ ہیں شاید سو سال پہلے یہ مسائل نہیں تھے لیکن انسان جو ہے اس کو ہمیشہ کسی نہ کسی فورس کے ساتھ سٹرگل کرنا پڑتا ہے وہ آپ کی اپنی اپنی انٹرنل قویشن ہیں جن کو ساتھ آپ دیل کرنا چاہتے ہیں یا وہ نیشن کے لیول پہ قویشن ہیں ماشی سوالات ہو سکتے ہیں ایکنومک یشوز ہو سکتے ہیں تو ای تینک ان کا بہت بہت براد اور انکمپسنگ میسیج ہے جو کہ صرف ہم لوگوں پہ پوری انسانیت پہ پڑتا ہے کہ جتنے بھی حالات جتنے بھی مشواریاں پیش رہیں آپ نے حمدنی ہاتھ میں اور آپ نے سٹرگل تل دی اینڈ کرتے رہنے اگر آپ کی زندی کا جو ایک مقصد ہے وہ آپ ضائع کر پائیں گے آپ پوری طرح اپنا مشن فلفلیں اچھا عمر آپ یہ بتائیے گا آپ نے ٹریبیوٹ پیش کیا علامہ ڈاکٹر اقبال کو ہم نے سنا ایک ایک لفظ سنا آپ کا بہت خوبصورت طریقے سے یہ لکھا گیا ہے یہ بتائے گا ایسی عظیم شخصیت کے لئے کچھ لکھنا یہ کتنا بڑا چیلنج تھا آپ کے لئے بالکل علامہ اقبال کا سٹیچر تو انڈینائیبی بہت بہت عظیم و شان ہے اور انسانی تعریف میں کم ہی ایسے شورہ پیدا ہوئے جنہوں نے اس لیول کا مقام حاصل کیا تو کوئی بھی آرٹسٹ ان کے کام کے ساتھ انگیج کرتے ہوئے انٹیمیڈیٹڈ فیل کرے گا ہیزیٹیٹ کرے گا میں بھی بلکل ایسے ہی محسوس کر رہا تھا کافی پریشان تھا کہ کیا میں اس کو جسٹس کر پاؤں گا کے نہیں پر اتا سیم ٹائم کیونکہ ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ اس کو عوام کے لئے سورڈ اکسیسیبل رکھنا ہے اور ایک اسپیشلی یوت کو کیپچر کرنے کی کوشش کرنی ہے جو پرحیپس اتنا زیادہ اب ہمارے تردیشن کے ساتھ اپنے آپ کو اسوسیائیٹڈ فیل نہیں کرتی کوشش یہ ہی تھی کہ ایسی ملیڈی کمپوز کروں جو انٹرسٹنگ بھی ہو بر اتا سیم ٹائم بہت بہت کامپلیکیٹڈ نہ ہو سمپلیسٹی ہو اس میں اس میں فلو ہو اور وہ علامہ اقبال کی شاعری کا فلو ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑا کہلیں انٹینڈم چل رہی ہے ٹھیک اچھا عمر ہماری نوجوان نسل ہماری آنے والی جنریشن یہ کین انہم کہتے ہیں کہ نوجوان نسل ہماری جنریشن جو ہے وہ ہمارا اساسہ ہے ہمارا مستقبل ہے تو ہماری جنریشن کو شاعر مشرق کی شخصیت سے آپ کی نظر میں کیا سیکھنا چاہیے جی بہت اچھا سوال ہے بہت مشکل سوال ہے اقبال کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اگر مجھے پین پوائنٹ کرنا پڑے تو تھوڑا مشکل ہوگا لیکن میرے خیال میں ان کی یہ ابلیٹی کے اپنے ٹائم پیرڈ میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا کہ کلونیل پروجیکٹ اپنے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کرتا ہے ان میں ایک قوم کو ذہنی طور پر محکوم بنا دینا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اقبال نے نہ صرف اپنی شاعری بلکہ اپنی پولٹیکل سٹرگل بھی جو کی وہ بہت ہی زبردست کام ہے اور میں نے بھی اس آرٹسٹ یہی کوشش کیا کہ کسی حد تک اپنے کام میں اپنے میوزک میں جس قسم کا کانٹنٹ میرا بینڈ جنریٹ کرتا ہے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ کسی اپورٹن سوشل اسیو کے ساتھ جوڑاوا ہو اس کی کوئی نہ کوئی سوسائیٹل ریلیونس ہو تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے اقبال کی زندگی کا جو میں نے کوشش کیا کہ اپنی زندگی کے اندر اس کو لازم ٹھیک اچھا علامہ اقبال کو آپ نے بہت تفصیل سے پڑا ہے نہ صرف علامہ اقبال کی تصانیف کو آپ نے پڑایا بلکہ ان کی شخصیت ان کی سوچ کے حوالے سے بہت گہری ریسرچ ہے آپ کی اس کے علاوہ بھی یقیناً دیگر شخصیات کو بھی آپ نے پڑا ہوگا علامہ اقبال سے متعلق اگر کوئی ایسی چیز آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں جو آپ نے دوسرے عظیم جو شخصیات ہیں ان سے مختلف شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال میں پائی ہو جی دیکھیں میرے حساب سے کسی بھی آرٹسٹ کو اس کے کانٹیکسٹ سے سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا اور علامہ اقبال کو اگر ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ایک بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ جس قوم سے مخاطب ہیں وہ ایک ایسی قوم ہے جس کو کالنائزیشن کے ایکسپیرینس نے بالکل پست اور اپنے آپ سے کارٹ دیا اپنی تاریخ سے کارٹ دیا اور ایک بہت ہی گہرے احساس کمتری کا شکار بنا دی تو ایک ایسی قوم سے جب وہ مخاطب ہیں اور اپنے کلام میں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ متوجہ کریں ان کو ان کے شاندار ماضی کا احساس دلائیں تو اسی بات سے آپ کو اقبال کے کردار ان کی شخصیت ان کی دور اندیشی کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سوچ آج کل ہم کرٹیکل تھیری میں لٹچر کے دپارٹمنٹس میں پوسٹ کلونیل تھیری کے کانٹیکس میں پڑھتے ہیں یہ باتیں اقبال نے اس زمانے میں جب کلونیل پروجیکٹ ابھی چل رہا تھا تو تب کی تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ وہ کس شخصیت کے اور کتنے زبردست خیالات کے انسان تھے بہت شکریہ مکال اور عمر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقیناً آپ نے جس انداز میں جس خوبصورت انداز میں علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ قابل قدر ہے ایک بریک کی طرف جب جا رہے ہیں بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ایک ایسی ریاست کا ذکر کریں گے جو کہ قیام پاکستان کے وقت ہم سے بزور بازو چھین لی گئی تھی لیکن اس ریاست کا دل آج بھی پاکستان میں دھڑکتا ہے لیکن بریک کے بعد stay with us Welcome back اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان جب دنیا کے اس نقشے پر وجود میں آیا اس وقت کئی ایسی ریاستیں تھی جہاں نوابوں کی حکمرانی تھی ایسی ہی ایک خوشحال ریاست جونہ گڑ بھی تھی جہاں اس وقت کے نوابوں نے ریاست جونہ گڑ کو پاکستان میں زم کرنے کا اعلان کیا تھا مگر آزادی کے ڈھائی ماہ کے بعد بھارت نے بزور طاقت جونہ گڑ پر فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا تھا نو نومبر یعنی آج کا دن یہی وہ دن تھا جب بھارت نے جونہ گڑ پر حملہ کیا تھا اور بھارت کے قبضے کے بعد وہاں کے نواب خاندانوں سمیت پاکستان آگئے اور کراچی میں رہائش پذیر ہو گئے ان کے خاندان کو پاکستان نے نواب کا سٹیٹس دیا تھا جو آج تک قائم ہے شایان سلیم کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے یہ ریاست جونہ گڑ کے گیاروے نواب محمد جانگیر خان جی ہیں جو نیس سو پچیاسی سے جونہ گڑ پر بھارتی قبضے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں نواب صاحب نے اپنی آدھی زندگی جونہ گڑ کی آزادی کی جدوجہت میں گزار دی کہتے ہیں تقسیم ہند کے بعد نو نومبر انیس سو سینٹالیس کو ریاست جونہ گڑ کی سرکاری امارتوں پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا تھا مگر ہندوستان کی فوج کشی جونہ گڑ کو لے ڈوبی ہمارے دادا حضور نے پاکستان کے ساتھ کیونکہ علاق کرا تھا تو یہ پندرہ سپٹیمبر نائنٹین فورٹی سیون کو ہوا اور پچیس اکٹوبر کو ہمارے دادا حضور یہاں آئے قائدہ آزم سے ملاقات کرنے کے لیے اور بڑی ایک بریف ملاقات ہونی تھی اور اس کے بعد فوراً چند دنوں کے اندر ہی ان کے واپس نکل دا آنا تھا دو چار پاند دنوں کے بعد مگر وہ یہاں ملاقات میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ نائنٹ آف نویمبر کو ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیج کے ریاست جونہ گڑ کا قبضہ لے لیا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل غیر قانونی ایکٹ ہوا پاکستان سے الہاق کے بعد جونہ گڑ میں کوئی فساد نہیں ہوا وہاں کی عوام نے نواب محبت خانجی کے فیصلے کو خوشی سے قبول کیا بھارتی قبضے کے بعد جونہ گڑ کے نواب محبت خانجی پاکستان منتقل ہو گئے پچیس لاکھ سے زائد افراد نے جونہ گڑ سے پاکستان ہجرت کی جن میں اکثریت کراچی میں مقیم ہے تواہم ہندووں نے کہا کہ نواب صاحب ہم تو ناقاعد اعظم کو جانتے ہیں نہ ہم گاندی کو جانتے ہیں ہم تو آپ کو جانتے ہیں کیونکہ آپ کے فور فادرز نے ہمیں لیٹ کرا ہے فور سیوال ہنڈرڈ یارز اور بھی رپوز آر فلس ٹرس ان کانفیدنس ان یو ہم یہ یقین ہے کہ جو بھی اقدام آپ کریں گے جو قدب آپ پھائیں گے نواب جہانگیر خان جی کا کہنا ہے کہ جونہ گڑ پر بھارتی قبضے کے خلاف پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر محمد زفراللہ خان اقوام متحدہ میں گئے ہماری قانونی حیثیت مضبوط ہونے کے باوجود سلامتی کانسل نے جونہ گڑ کے مقدمے کو نمٹانے میں مثالی کردار ادا نہیں کیا 1948 میں کچھ سیکیورٹی کانسل نے رولنگز دین تھی انہیں یہ کہا تھا کہ کیونکہ جو کشمیر کا میٹر ہے that is related to the security of the region اس وجہ سے ہم وہ پہلے کریں گے اس کے بعد ہم جونہ گڑ کا ایشیو کو دیکھیں گے حالانکہ ان کے کرنا نہیں تھا یہ جہاں تک کہ کشمیر کا تعلق ہے تو وہ جو بھی نونہ ہوا یا نہیں ہوا instrument of recreation ہندوستان کے ساتھ وہاں کی لوگ تو وہاں کی عوام جو تھے وہاں کے جو لوگ تھے وہ تو اٹھ کھڑے ہوئے ان نے تو ایک بغاوت کری وہاں اس کے ماراجہ کے خلاف تو یہاں تو ایسا کوئی سینیریو تھا نہیں یہاں تو عوام اور نواب ایک ہی پیج پر تھے ایک ہی پلات فارم پر نواب جہانگیر خان جی کا کہنا ہے کہ جونہ گڑ امیر ترین ریاست تھی جو مغلوں کے دور میں قائم ہوئی اور سات سو سال تک ان کے آباو اجداد نے اس پر حکمرانی کی 562 states تھی تقسی مہن سے پہلے اس میں جونہ گڑ جو تھا وہ دوسرے نمبر پر مسلمانوں میں سب سے امیر ترین ریاست تھی ہیدر آباد اکھن کے بعد اور جو پورا پرنسلی آرڈر تھا 562 states کا اس میں جو تھا وہ that was the sixth richest state ہمارا ایک welfare system تھا وہاں اس میں یہ تھا کہ education کی جو آپ بات کرتے ہیں تو right from the primary to the highest levels education was free it was the responsibility of the state government نہ صرف یہ بچے بچے جو پڑا کرتے تھے ان کو کپڑا کتابیں پینسلز ان کو پاکٹ منی بھی دی جاتی تھی بورڈنگ لوجنگ کھانا ان کا رہنے کا بندوبت پانچ لنگر چلا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص رات کو ریاست میں بہترین کھانے ہوتے تھے تو وہ بھوکا نہیں سو سکتا تھا اور اس کے علاوہ جو مزاج شریفوں پر جو لنگر چلتے تھے وہ الگ ہوا کرتے تھے تو اس پر کچھ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نواب آف جونہ گر نواب محمد جہانگیر خان جی صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے it's an honor who have you نواب صاحب سب سے پہلے تو آپ سے اس شبخون سے متعلق جاننا چاہیں گے جو بھارت نے ریاست جونہ گر پر مارا ریاست پر بھارتی قبضہ نواب خاندان کا پاکستان آنا اگر اس بارے میں ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ تاریخ آپ شیئر کر سکے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا سما چینل کا تے دل سے شکر گزاروں کہ آج آپ نے ہمیں کچھ موقع دیا بات کرنے کا میں اس کے ساتھ ہی آپ کا جو کرو ہے اس کا بھی میں تے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے وہ نائنٹ آف نوویمبر ہے اور یہ وہ دن تھا نائنٹین فارٹی سیون میں جس دن ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیجیں اور اچانک سے ریاست جونہ گر کا قبضہ لے لیا تو نہ کوئی سوچ سکتا تھا نہ ہم سوچ سکتے تھے کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہندوستان کرے گا کیونکہ یہ تو بالکل ایک چیز تھی سب پورا جو ایجنڈا تھا تقسیم اہن کا وہ سارا پری پلانڈ تھا یہ سارا اقارڈنگلی ٹو دہ نارمز ان دہ پرنسپلز جو تھا اقارڈنگلی ٹو ایک انٹرنیشنل لاؤ جو کہ لاؤز برطانیہ نے بنایا تھے جو کہ انڈاوس تھے ان کی پارلیمنٹ سے ریٹیپائے کرے ہوئے تھے تو اسی بھی انہیں دھجیاں بھی کہہ دیں اس نے کچھ نہ دیکھا اس میں اور یہ وہی لاؤز تھے جس کے تحت تقسیم ہے پورا ہند ہوا برطانیہ نے ہندوستان سے اس کی جو پیرامونٹ سے ایکسرسائز کر رہا تھا اور اپنی اس کی حاکمیت جو تھی وہ اس نے ختم کری اس کے بعد ہندوستان کو آزادی ملی اس کے بعد پاکستان جو تھا وہ وجود میں آیا اور اس کے ساتھ ہی جو پائیو ہنڈرڈن سکسٹی ٹو سٹیٹس دیں انہیں اپنی ٹوٹل انہیں اپنا سٹیٹس جو تھا ان کا وہی ہو گیا جیسے ہمارے جناغٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا جو ہمارا سٹیٹس تھا سترہ سو پینٹیس میں جب ہم نے یہ اسے پروکلمیشن کر رہا تھا آف اینڈپینڈنٹ سوورن سٹیٹ تو وہی ہمارا سٹیٹس بن گیا تو یہ بھی ہوا اس کے تحت تو ہندوستان نے کیا کرا کہ ایک ڈیویجن پوری آرمڈ ڈیویجن لے کے اور وہ اندر داخل ہو گیا جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو تھے برطانیہ سرکار کے ساتھ تو اس کے اندر جو ڈیفینس تھا وہ اس ذمہواری ان نے لی تھی اس وقت تو اس کے بعد کوئی ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس طرح کا کوئی آرمڈا رکھتے ایک بہت بڑا سمندری بیڑا رکھتے یا کوئی آرٹلوری یا کوئی آرمڈ کور یا کوئی ائر فورس کی ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ سارا پیسہ جو تھا وہ ویل فیر میں جا رہا تھا تو ہم تو کوئی میش نہیں تھے ہندوستان کے مقابلے میں کیونکہ وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی اور پھر یہ ہوا کہ اس نے آیا اور اس نے آ کے قبضہ لیا اور ظاہر ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ قبضہ ان نے لے لیا تو نواب صاحب تو یہاں آئے ہوئے تھے پاکستان کیونکہ وہ تو پندرہ سٹمبر کو جب مائدہ ہوا تو پچیس آفٹوبر کو وہ آئے یہاں تشیف آئے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے اور نائنٹ آف نوویمبر میں تقریباً چودہ دن کے بعد اس نے یہ حرکت کری تو ایک بڑا غم اور گصہ کا وہاں ایک سما تھی وہاں جون آگڑ میں لوگ پریشان تھے لوگ جا رہے تھے مسجدوں میں وہاں عیت کریمہ کے ختم ہو رہے تھے اور جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے وہ مندر کی طرف جا رہے تھے اپنے مندروں میں اور وہاں جا کے وہ کر رہے تھے یعنی کہ ایک پورا جو نظام تھا اسے ڈسٹرپ کر دیا اس میں ظاہر ہے بہت سے لوگ مرے گی اور اچھا نہیں ہوا یہ سچویشن جو تھا تو ہم جو ہے ہر سال اس کی یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ ایشو کو لے کے چل رہے ہیں گے انشاءاللہ نواب صاحب یہ تو سچ بھی ہے اور پوری دنیا پر واضح ہے کہ پاکستان نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ بلکہ پاکستان سے الہاق کرنے والی ہر ریاست کے ساتھ کھڑا ہے ہر بار ہم اس بات کا اطراف کرتے ہیں اس بات کو دہراتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں میں چاہوں گی جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بسیکلی آپ کی اپنی کیا خواہش ہے کہ جونہ گڑ کی آزادی کی تحریک چلانے کے لیے فالی طور پر آپ کی نظر میں کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کی ضرورت ہے دیکھیں اس میں تو بہت سے اقدامات ہیں جو ہمارے کرنے کی ضرورت ہیں جونہ گڑ کی آزادی کے لیے میں جو بات کروں گا تو زیادہ تحویل ہو جائے گی اور میں سمجھتا ہوں گا کہ اس طرح ابھی ہم اگر جو کھل کے بات کریں تو وہ مناسب بھی نہیں رہے گا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی ایک دم سے نہ انہیں کھولی جائے وہ تو ذرا ٹائم لگے مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی ہمارا ہم پہلی سٹیج پر ہیں اور وہ یہ ہے گا کہ برنگ آویرنس تو دو پیپل کیونکہ ارسہ دراز یہ ہے اس ایشیو نے سرفیس نہیں کرا اب یہ سرفیس کر گیا ہے ملک کے اندر نیشنلی اب جو ہمارا نیکس ٹیپ ہوگا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ وہ ہوگا کہ ہم آویرنس لے کے جائیں اور ہم بات کریں انٹرنیشنل آرینہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ملکوں سے یہ ہے چھیک ہے چھیک ہے نواب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گفتگو کرنا مالی عزاز کی بات کیا ہماری سب موجود ہے اور ایک اہم ایشیو جس کے پر بات کرنا ضروری ہے اور پوری دنیا اس چیز کی محترف ہمیں نظر آتی ہے اعتراف کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے پراز کے پاکستان ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور آخری دم تک کھڑا رہے گا آج کا پروگرام اپنے کتاب کو پہنچا گل آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے بہت سے باتیں کریں گے اپنا بہت سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ